سلام علیکم آپ سب کو آواز آ رہی ہے اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ویڈیو بھی آ رہی ہے ایک منٹ میں ابو ریرا کو بھی ایڈ کر آپ لوگ اگر ویڈیو اور آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ کمینٹس میں بتا دیں کہ آواز اور ویڈیو کی کوالٹی اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنی کلاس کا آواز کرتے ہیں سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے کمینٹس کر کے بتا دیں سب صحیح ہے صحیح ہے اچھا آج ہم اپنی کلاس جو اینا وہ آن سائٹ نہیں کر سکے اس کی ریزن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں ابھی ہم آن لائن کلاس کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کورس میں جو اینا اپنی پراغرس جو اور کانٹی میر رکھیں ہر ویگ کیونکہ آر ایڈی ویک میں ایک دن کلاس ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو مش کرتے تو ہمارے پاس جانا 15 ڈیز گئر پا جاتا ہے تو اس لئے ہم آن لائن کلاس کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس مل جائے گی اور پیسٹن کے لئے ہم کلاس کے بعد ایک 40 منٹس زوم سیشن بھی کریں گے تو کسی کو کوئی پیسٹن ہو اس کو جائن کر کے جو ہے وہ کلیئر کر سکتا ہے اور ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ کمنٹ بوکس ہے جس کے اندر آپ کمنٹس کر کے جو ہے اپنی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کنفیوریونز وغیرہ آ رہی ہیں تو اچھا سٹارٹنگ سٹارڈ لیتے ہیں ہم اپنے لازٹ ٹائم ہم ویریابلز پڑھ رہے تھے کہ کلاس کے اندر دونوں کلاسیز کے اندر ہم نے ویریابل ہی پڑھا تھا کہ ویریابل کیا ہے اس کی ٹائپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ویریابل کہاں پہ سیو ہوتا ہے اس کا میننگ کیا ہے ویریابل کیوز کیسے کرتے ہیں وہ ویریابل کو یوز کر کے سم کا جو ہے وہ پرٹیکلر ہم نے پروگرام بنایا تھا تو وہاں سے آج شروع کریں گے اس سے پہلے ابو حرارہ آپ سے ایک انسٹالیشن کے اوپر دوبارہ سے ایک دفعہ گو تھو کر دیتے ہیں کہ انسٹالیشن کیسے کرنی ہے کون کون سے ٹول کی انسٹالیشن کرنی ہے اور ان کو سیٹ اپ کر کے رن کیسے کرنا ہے اس نے اس کورس کے اندر اور ایک سیمپل جو ہے وہ پروگرام کیسے بنانا شروع کرنا یعنی کی ویریابل کیسے بنانے تو اب وہ اپنی سکرین شیئر کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں جو ہیں وہ ورک کریں گے تو سکرین شیئر ہو گئی ہے اسلام علیکم آواز لے رہا رہی ہے میری کونٹی کمنٹ سیکشن ملتا ہے سب سے پہلے ہم نے نور جیس انسٹال کیا تھا نور جیس انسٹال کرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ہم جو براؤزر کے اندر جواسکرپ کو چلنے کے انوارمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ سیم انوارمنٹ ہم اپنے ڈیکس ٹاپ میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے نور جیس کو انسٹال کیا تھا ان کی اوپیشل ویب سائٹ پہ جا کر اگر میں آپ کو دکھاوں مجھے موسیقی 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 نوٹ کا پروجیکٹ انیشلائز کر دے گا تو جب ہم اپنا پروجیکٹ کو انیشلائز کریں گے تو بہت سارے ہم سے کچھ question کرے گا کہ آپ اپنے پروجیکٹ کا name کیا رکھنا چاہ رہے ہیں author کا name کیا رکھنا چاہ رہے ہیں description کیا رکھنا چاہ رہے ہیں ابھی پھر ہم اس کو by default پر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی changing نہیں کرنا چاہ رہے تو اس لیے ہم کریں گے dash y کیا کیا مطلب ہے کہ جو بھی آپ نے question کرنا ہے ہم کا جو default answer ہے یا ان کو yes کرنا جیسے ہی میری command successfully run ہوئی تو اس کو indication یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پر package.json کی ایک فائل بن جائے گا ابھی انہوں نے name automatically کیا رکھا class 2 یہ same وہی name ہے جو میرے folder کا name class 2 اور اس کے پاس version 1 ہے by default 1 نہیں ہوتا description میں نے کوئی id نہیں کرنی تھی انہوں نے بھی کوئی نہیں کی main میں پہنچ سی آپ کی main file ہوگی index.js white default index ہی ہوتا ہے standard ہے standard تو نہیں ہے white default ہم یہی use کرتے ہیں test جب ہم لوگ software بناتے ہیں تو اس کی باغ میں testing ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے automated testing ایک ہوتی ہے manual testing اگر automated testing کرنی ہے تو بہت سارا code لکھتے ہیں جو code ہمارے application کو اس code test کرتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے کچھ command صحیح ہوتی ہیں جو command ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اگر ہم نے کوئی test ابھی چونکہ ہم بلکل beginner ہیں تو ہم نہیں کریں گے command پر ہم اپنا clear کرنا ہے کے لیے cls enter اچھا میں جو جو key press کر رہا ہوں نیچے میری screen کے show ہو رہا ہے آپ کو فائل milo mode is no to to tens js اس کے سامنے لکھا ہوگا نیو فائل کریں گے کوئی بھی اب نام رکھ سکتے ہیں صرف آپ نے خیال کس بات کا رکھنا ہے کہ اس نام میں ڈیوں میں خسائل ہوں میں ضرورہ ہوں ребятہ سکتے ہیں جیسے جیسے جواسکرپ کی ڈاٹ جے ایس ہے چیل پلس پلس کی ڈاٹ سی پی پی ہے ورڈ کی فائل کی بات کریں تو ڈاٹ ڈاکس ہے تو اس طرح ہاں فائل کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نا ایکسٹینشن ہیں تو ابھی ہم ٹائپ شوپ کے لیے کرنے تو ہمارے پاس ٹائپ سکرپ کی یہ آ جائے گی ایکسٹینشن ڈاٹ ٹی ایس جیسے میں انٹرپس کروں گا تو یہ ہم نے میرے لیے فائل بان گئی تو ابھی میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا میری فائل صحیح بنی ہے اور میرا پروجیکٹ صحیح چال رہا ہے میں ایک کنسول لوگ کروا کے دیکھتا ہوں اچھا ابھی میں بہت سے لوگوں کو نا پروبلم آری تھے گروپ میں بھی کہلوں گا میری ڈی ایم بھی کیا کہ ہم لکھتے ہیں تو وہ ایمٹی کر دیتا ہماری فائل کو وہ کیا کر رہے تھے کہ جی ایس کی فائل میں چیننگ کر رہے تھے ہم نے جی ایس کی فائل کو اپن نہیں کرنا تو ابھی ہمیں کمانڈ چلیں گے ٹی ایس سی ٹی ایس سی کا کیا مطلب ہے کہ ٹائپ سکپ کمپائلر وہ کیا کرے گا کہ جو بھی ہم نے لینگویج ٹائپ سکپ لینگویج میں کوڈ لکھا اس کو کمپائل کر دے گا آسان الفاظ میں بولیں تو ٹرانسلیٹ کر دے گا کس میں جواسکرپ میں اچھا یہ کمانڈ میری سکسسفل رن ہوئی ہے تو میرے پاس ڈوٹ جی ایس کی فائل کریٹ ہوگی ابھی میں کیا کروں گا کہ نوڑ کے نوڑ کے انوائرمنٹ میں یہ ایک سپیسیفک فائل چلے کون سی فائل چلے میں ابتہ رہا ہوں اس کے کہ کلاس ٹو ڈوٹ جی ایس یہ فائل میری نوڑ کے انوائرمنٹ میں چلا لگا اگر میں یہاں پہ لکھنا ہوں کلاس ٹو تو اس نے وہ میرا نام پرنٹ کر دیا جو میں نے کنسول پر پر پرنٹ کروایا تو ہوپلی سب کا پروجیکٹ بنانا کوئی پراؤبلم نہیں ہوگی اور یہ سارا کا سارا ماں آپ نے مینچن بھی ہے گٹھپ ریپوں میں وہ آپ کے ساتھ یوریل شیئر کر دیا گیا ہے اس میں ایچ ڈیٹیل میں نے لکھ دی تھی کہ کونسی کمانڈ چلانی ہے کب چلانی ہے کونسی نہیں چلانی ہے اب آگے آپ کو انشاءاللہ سر نویر بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے سر اچھا یہاں تک ہمارا ہو گیا ہے بیسک جو بھی ہماری انسٹالیشنز بغیرہ تھی اور ساتھ میں سیٹ اپ کیسے کرنا ہے وہ ہم میں کلیر ہو گیا اب ہم نیکس دیکھیں گے کہ جو ہم ٹاپکس پڑھ رہے تھے میں ان سلائیڈ کے اوپر وہ ہم ایک سلائیڈ سے جو ہے وہ کور کر رہے ہیں میں ان کے اوپر دوبارہ جانا آپ کو لے کے جاتا ہوں اور وہاں سے آج چیزیں جو ہیں وہ ڈسکر کرنے شروع کرتے ہیں میں سکرین اپنی شیئر کر رہا ہوں سکرین آپ لوگوں کو میری نظر آ رہی ہوگی اچھا اب ہم نے یہاں تک جو ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے سلائیڈز کو میں ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تو بیسک ٹائپ کیپ کے بارے میں کچھ ڈسکشنز تھی کہ سٹیٹک ٹائپنگز ہوتی ہیں یعنی کہ ہم اگر سٹرنگ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس نے سٹرنگ سیف کر سکتے ہیں نمبر ڈیفائن کر رہے ہیں تو نمبر سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی امپورٹس پر ہم نے کافی ڈسکشنز کیا تھا اس کے اوپر ہم آئی دوبارہ نہیں جائیں گے ہم سیدھا جائیں گے انوارمنٹ سیٹ اپ بھی ہم نے کر لیا تھا اور اب ہم جائیں گے ویریبلز پر اور ویریبل میں ہم نے بیسک فنڈامنٹلز اس کے جو ہے فنڈامنٹل پڑھنا شروع کیا تھا ان کے کنسپٹس کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر یہ فنڈامنٹل سیم رہتے ہیں تو پیرا فنڈامنٹل ہم نے سکھا ویریبلز تو اس کے اوپر ہم نے کافی ڈسکشن کی تھی لاس ٹائم کہ ویریبلز کیسے بنانا ہے اور وہ آیا لیکچر بھی ریکارڈ ہے میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا اس لیکچر کا بھی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس میں ہم کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویریبلز کیسے بنتے ہیں اور وہ کیسے چلتے ہیں اچھا آج ہم جو اپنی ڈسکشن کا سٹارٹ لیں گے نا وہ لیں گے ویریبلز نیم سے کہ ہم ویریبلز کا جو نیم ہے وہ کیسے رکھ سکتے ہیں صحیح ہے ویریبلز کا نیم کیسے رکھنا چاہیے ہمیں یا ہم کیسے رکھ سکتے ہیں تو سلائیڈ شو شاید بہتر نظر آئے گا آپ کو اچھا جی ویریبلز نیم کے اندر جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویریبلز کی نیم کے اندر کوئی سپیس ایڈ نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو وی ایس کوڈ پہ بھی ساتھ ساتھ لے کے جاتا ہوں اور وہاں سے اس پلین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں تو پلاس نمبر ٹو کے نام سے میں نے ایک اور فولڈ راج بنا لیا ہے اور اس کی ہم ٹی ایس فائل کے اندر یہ وہ جو یہ وہ کوڑا جو ہم نے لازٹ ٹائم سیکھا تھا اس کو میں ابھی تھوڑا جو ہے وہ رموو کر دیتا ہوں صحیح ہے اچھا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ویریبل کے نیم میں سپیس نہیں ہو سکتی ہے تو ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم بناتے ہیں جی ویریبل کا نام آہ مائی نیم صحیح ہے تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں نارملی مائی نیم اور اس کے اندر میں سٹرنگ سیف کروں گا اور اس کے اندر میں نویز جو ہے وہ سیف کر دیتا ہوں مکسنس بات ہے اچھا اگر میں اس نام کے در میں ڈال دوں سپیس تو کیا ہوگا ایرر آئے گا وہ کیوں آئے گا ان کی لوجیکل بات ہے کہ ہم نے ہر ایک اس لائن کے اندر کافی چیزیں ڈیسرس کی تھی کہ یہ کیسے کرتی ہے تو اس سے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک ویریبل بنانا ہے مطلب ریم میں کوئی پرٹیکلر سٹوری جو اس کو چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس نیم آتا ہے اب نیم کے بعد ہم اس کی ٹائپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اب اگر سپیس آ جائے گی سینٹر کے اندر تو وہ لیس پول وہ انڈسٹین نہیں کر پائے گا کہ ویریبل کا نیم کہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کنفیرین رہتی ہیں تو اس فرٹیکلر ریشو کی وجہ سے ہم اس کو کمپائل نہیں کر پائیں گے ہمیں مطلب ایرر آئے گا لوجیکل وہ یہ ہے کہ ہم ویریبل کے نام کے اندر سپیس نہیں ڈال سکتے تو آپ نے جب بھی ویریبل رکھنا ہے ویریبل کا نام رکھنا ہے تو اس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے یہ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے صحیح ہے اچھا پھر اگلی کنڈیشن کیا ہے ویریبل کا نام جو ہے نا وہ نمبر سے ایسے شروع نہیں ہوسکتا جیسے ہی تھرٹی فائف ہے اور آگے میں لکھ دوں اے بی سی صرف اے بی سی لکھوں تو ویریبل کا نیم ویلٹ نیم ہے لیکن اگر اس کے ساتھ میں لکھ دوں اے بی سی اور سوری ٹونٹی ٹو اے بی سی اب یہ ان ویلٹ ویریبل نیم ہے اس کا مطلب کہا ہے کہ ویریبل کا نیم جو ہے وہ کسی بھی نمبر سے شروع نہیں ہوسکتا ہے صحیح ہے تو یہ آپ نے انڈرسینڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ویریبل کے نیم میں چھوٹے بڑے کریکٹر آ سکتے ہیں لائک اے بی سی اور اس کے ساتھ میں بڑے کریکٹر اے بی سی لکھ سکتا ہوں وہ ویلٹ چیز ہے ویریبل کے نیم کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ نمبر آ سکتے ہیں یعنی جیسے نمبر سٹارٹ میں نہیں آ رہے تھے لیکن انڈ پہ آ سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے جس طرح شروع میں نمبر نہیں آ سکتے لیکن انڈ میں آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ پرٹیکلر جو سپیشل کریکٹر ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس ڈوین ہے ملٹیپلکیشن یا کچھ بریکٹس ایسے کچھ پرٹیکلر جو سپیشل کریکٹر ہیں وہ ویریبل کے نیم کے اندر صحیح ہے تو کچھ علاو ہے کچھ نہیں ہے جیسے ہم ویریبل کا نام کے اندر جو ہے مائی نیم انڈرسکور یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھ پرٹیکلر سپیشل کریکٹر جیسے ہمارے پاس بریکٹس ہیں وہ ہم کیوز نہیں کر سکتے ویریبل کا نام رکھتے ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ویریبل کے نیم میں کیا کنٹیشن ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوئر کوئس اور اپر کیس دونوں اس میں کوئی پرٹیکلر ایشو نہیں ہے اچھا اب اس کے علاوہ پوائنٹ ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں میں کوئی نیس کر رہا ہوں نیم کنٹیشن لیٹر نمبر ڈالر سان انڈر سکور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ نیم مددر سارے سپیشل کریکٹر کون کون سے الانڈر سکور اس کے بعد نمبر کر سکتے ہیں سپیس نہیں آ سکتی ہے میں نے وہ کر کے دکھائے پسٹ کریکٹر مست بی انڈر سکور اور ڈالر سائن وہ یہ کہنا چا رہا ہے کہ ہم جیسے ہم نمبر لکھ رہے ہیں تو یہ ایرر ہے اور اس کے ساتھ ہم اے بی سی لکھ رہے ہیں تو یہ ان ویلیڈ ویریابل نائم ہے کیونکہ نمبر سے ہم شروع نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم سٹارٹنگ میں انڈر سکور ڈال دیں تو یہ ایک ویلیڈ ویریابل نائم بن جاتا ہے اس کا مطلب کہ ہے کہ اب میں پرٹیکلر جو ہے وہ نمبر کے آگے پہ انڈر سکور لگاتا ہوں تو یہ ایک ویلیڈ ویریابل نائم ہے کیونکہ انڈر سکور یا ڈالر سائن سے بھی میرا ویریابل بن سکتا ہے صحیح تو وہ ہم نے یہاں پہ ڈال دیا اچھا جی اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ اگر آپ شروع میں ان تینوں میں سے کوئی ایک یوز کر کے بعد میں جو چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے نمبر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر جو ہے وہ علاو نہیں ہے وہ کر کے دکھایا کہ ہم ٹوٹی ٹو لکھتے ہیں تو وہ ایرر شو کرے گا وہ چلے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر علاو ڈر نہیں ہے ویریابل کے نام کے در تو کیا چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کی کہ ویریابل کا نام جو ہے وہ ملٹیپل چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے صحیح ہے پہلا کنڈیشن اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اس کی اس کا نام نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا ہے ویریابل کا نام جو ہے وہ ویریابل کے نام کے اندر اگر اس کے اندرسٹینڈ کرنا یہ ہو جو ہے جب ویریابل کے نام میں کتنی چیزیں ہیں ہم نے ڈسز کی ہیں ٹری فور چیزیں ہیں جو انڈسٹینڈ کرنی ہیں ویریابل کے نام میں ہم سپیس نہیں ڈال سکتے ہیں ویریابل کے نام کے اندر ہم نمبر سے شروع نہیں کر سکتے ہیں ویریابل کا نام کے اندر سارے سپیشل کریفٹر علاوڑ نہیں ہے صرف ڈالر سین اور انڈر سکور allowed ہے اور ویریبل کا نام جو ہے وہ اپر کیس اور لوگر کیس والے کریکٹر ویڈ نمبر اور بھی یہ دو سپیشل کریکٹر کے ساتھ مل کے کسی بھی آرڈر میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور سٹارٹ کے اندر یا ڈالر سائن آئے گا یا انڈر سکور آئے گا یا کوئی کریکٹر آئے گا اس کے علاوہ ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو اچھا ہم نے ٹائپس بڑھیں تھی لاس کلاس کے اندر تو کچھ ٹائپ ہمارے پاس اور بھی ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سری یہ ٹائپس کیسے ڈیفائن کرنی ہے یہ لاس کلاس میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس لائک اگر ہم نے کوئی نمبر ڈیفائن کرنا ہے تو نمبر ویریبل کا نام میں نے آپ کو بولا کہ ہم کسی بھی سیکوائنس میں ڈیفائن کر سکتا ہے اس کے لئے دو پوائنٹ اور ہیں اچھا ویریبل کے نام کے اندر نا کچھ سٹینڈر نوٹیشن میں شور ہیں کچھ سٹینڈرڈ فیمس ہیں وہ سٹینڈرڈ کے ہیں کہ ہم ویریبل کا نام آہ نار دیکھو ایک تو ہمیں ازادی مل رہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے ویریبل کا نام رکھ سکتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس سیٹ اف رولز ہیں کہ اس کے اندر رہ کے رکھ سکتے ہیں اچھا اب تیسری جو کنڈیشن ہمارے پاس آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ویریبل کا نام آہ اگر سٹینڈرڈ کے مطابق جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جو کہ سارے ڈیویلپرز یوز کرتے ہیں اس کو فولو کر کے رکھا جائے گا نا تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ کیا ہے اس میں ہمارے پاس دو نوٹیشنز کافی مشہور ہیں ایک ہے کیمل کیس کیمل کیس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ جب بھی ویریبل کا نام رکھیں گے تو اگر ویریبل ملٹیپل ورڈ پہ مشتمل ہے جیسے مائی نیم یہ دو ورڈ پہ ہے تو ہم پہلا کریکٹر جو ہے وہ پہلے ورڈ کا پہلا کریکٹر چھوٹا رکھیں گے پھر دوسرے ورڈ کا پہلا کریکٹر بڑا رکھیں گے جیسے like مائی نیم صحیح ہے اچھا اب میں مائی نیم اس بھی اگر اس کے آگے لگھاؤں تو پھر میں آئی کا ایس بڑا رکھوں گا آئی شوری اس کا آئی بڑا رکھوں گا تو لوگک کیا بنی کہ اگر میرے پاس تھری ورڈ ہیں تو اس میں سے پہلا ورڈ میں سمال کریکٹر سے شروع کروں گا اور باقی ایچ پرٹیکلر ورڈ میں کیپٹلائز کر دوں گا یعنی ان کا فرسٹ کریکٹر بڑا رکھوں گا تو اس سے کیا ہوگا اس اس پرٹیکلر نوٹیشن کو ہم کیمل کیس نوٹیشن بولتے ہیں کہ میں نے کیمل کیس کے ویے میں اس کو ڈیفائن کیا اچھا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ کیمل کیس بولتے ہیں وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اچھا جی کیمل کیس اس کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد پاسکل کیس ابھی میں یہ بتاؤں تھا کہ یہ گرین گرین کیا ہے ابھی وہ آگے سلایڈ آئے گی اس میں ہمیں اسپلین کرتا ہوں یہ گرین گرین کا کیا مطلب ہے کیونکہ کوڈ میں اگر ایک ورڈ بھی سمجھ نہیں آرہا تو مطلب کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا یہ لوجک ہوتی ہے اچھا اب پاسکل کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اگر ہم پاسکل کیس میں ویریول ڈیفائن کر رہے ہیں تو ہمیں ہر کریکٹر یعنی کہ فرسٹ ورڈ کا فرسٹ کریکٹر بھی بڑا لکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مائی کا مجھے ایم بڑا لکھنا ہے اور نیم اور آگے تو ہر ہر ورڈ کا ہر کریکٹر بڑا ہوگا تو اس کو ہم پاسکل کیس بولتے ہیں اور اگر جسٹ فرسٹ ورڈ کا فرسٹ لیٹر شوٹا ہوگا اور باقی سارے ورڈ کے فرس فرس کریکٹر بڑے ہوں گے تو اس کو ہم کیمل کیس بولتے ہیں صحیح نارملی اب ہم نے کیمل کیس کی نوٹیشن جو ہے وہ فولو کرنی ہے یہ کیمل اس کا نام سمتنگ اس کی شکل ایسے بنتی ہے کہ پہلے ڈون ہوتا ہے پھر اپ جاتا ہے پھر ڈون اب شاید کیمل اس طرح ہوتا ہے اس لیے اس کو کیمل کیس بولتے ہیں صحیح تو ہم جو سٹینڈڈ فولو کریں گے نا ورئی بس کا نام ڈیفائن کرتے ہوگے وہ کیمل کیس والا سٹینڈڈ فولو کریں گے یعنی کہ ہم اگر اگر صرف سنگل ایک بڑ لکھنا ہے نا جس لائک اب ایسے لکھ دو نیم تو ہم اس نیم کو ایسے ڈیفائن کر دیں گے سنگل سنگل کریکٹر کے اندر مطلب اس کا فرسٹ ورڈ بڑا نہیں کریں گے صحیح ہے جس لائک یوزر اگر ویریبل بنانا ہے اور اگر ہم نے کوئی نمبر ویریبل بنانا ہے اب فرسٹ ورڈ چھوٹا لیکن اگر نمبر کے ساتھ دو ورڈ آ جاتے ہیں جیس لائک یوزر نمبر آ جاتا ہے تو پھر ہم نے این بڑا کر دینا ہے یوزر چھوٹے ہی رہے گا نمبر کا این بڑا کر دینا ہے صحیح ہے تو اب کیا لوجک سے بنے ہیں ہمارے پاس دو ورڈ ہیں ہمارے پاس تو دوسرے ورڈ کا فرسٹ کریکٹر بڑا کریں گے تین ورڈ ہے تو تیسرے کا فرسٹ بڑا کریں گے اگر فور فائف اس طرح بڑھتے جاتے ہیں تو ہر آنے والے نمبر کا ایک ورڈ جائے وہ انکریز کر دیں گے جس کو ہم کیمل کیس بولتے ہیں اور اس کو ہم پاسکل کیس بولتے ہیں اگر پہلے ورڈ کا فرسٹ کریکٹر بھی بڑھا ہوگا صحیح ہے تو ویری بل کا نام ہو گیا اور نوٹیشن کیا ہوگی تو ہم کس کو کریں گے کیمل کیس کو تو ویری بل میشہ جب بھی آپ بنائیں گے تو وہ کیمل کیس والے ہی نوٹیشن کو فولو کریں گے صحیح ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اچھا یہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے مطلب اگر آپ پاسکل اس میں ڈیفائن کرتے ہیں تو کوئی ایرر نہیں آئے گا آپ سارے سمال لیٹرز میں لکھتے ہیں کوئی ایرر نہیں آئے گا لیکن یہ ایک سٹینڈرڈ ہے مطلب یہ ہے کہ سارے دنیا کے سارے ڈیویلپر جیسے ہی کوڈ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کو کبھی کوڈ کرو گے تو کوئی دوسر ڈیویلپر آپ کا کوڈ دیکھے گا تو اس کو ہیلپ ملے گی کہ اچھا آپ نے سارے سٹینڈرڈ فالو کیوں ہیں صحیح تو اگر ہم لوگوں کے اچھے اچھے سٹینڈرڈ فالو کریں گے تو ہماری کوڈ کوالٹی جو ہے یعنی کام کرنے کی طریقے کے اندر نکھار پیدا ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا ہمارے کام صحیح ہے یہ لوجکس ہم نے انڈرسٹینڈ کر لی جی کیمیل کیس ہمارے پاس ہوا ہے وہ پاس تو کیس ہے اب ہم دوبارہ سلائٹ پر چلتے ہیں اور ٹائپس ہم نے اس دن پڑھی تھی کہ ٹائپس ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کسی بھی فارٹیکلر ویریبل کے اندر تو وہ میں نے لازٹ ٹائم کر کے دکھائی تھی تو وہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ جس لائک یوزر نیم تو اگر یہ سٹرنگ ٹائپ کا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے سٹرنگ اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے ایک والٹو اور اس کے بعد ہم اس میں کوئی نمبر ٹائپ کا ڈیٹا سیو نہیں کر سکتے تو اس میں میشہ مجبوری ہے کہ میں اس میں سٹرنگ پہلیو ہی ایڈ کروں اگر میں نے اس کی ٹائپ وہ سٹرنگ رکھ دی ہے تو یہ یعنی کہ سٹیٹک ٹائپیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں سٹرنگ ڈال کے نمبر ڈال سکتے ہیں نمبر ڈال کے سٹرنگ نہیں ڈال سکتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں کومنٹس میں اچھا میرا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے ایک لائن بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا کوڑ سمجھ نہیں آ رہا تو جب بھی ہم کوئی ایسی لائن لکھیں کوڑ کے اندر جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ نے شوڑ ڈال دینا ہے شوڑ سمجھتے ہو کہ فل آواز سب کو نظر آنا چاہیے سب کو آواز آنے چاہیے کہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ کیا ہو گیا آپ نے یہ لائن کیوں لکھی ہے اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر آپ نے واقعہ میں ڈویلپر بننا ہے نا تو شارٹ سی سٹوری ہے وہ کیا ہے کہ کوئی لائن اگر ہم لکھ رہے ہیں اگر اس کورس میں اگر سکسیسفل بننا ہے تو اس لائن پر شوڑ ڈال دو اگر ہم نے کوئی ایسا ورڈ لکھا ہے جو آپ کو ہم نے نہیں بتایا یا آپ کو نہیں پتا تو آپ شوڑ ڈال دو سیمپل سا سلوشن ہے اس کا آنسر کیا جائے گا تو آپ کو بات سمجھ جائے گی اگر ہم ہیڈنلی طور پر ایسے نئی نئی چیزیں ڈالتے ہیں یہ کوڑ کے اندر تو پھر ابھی تو آپ کو ایک دو لائن میں کوڑ ڈکھ رہے ہیں جب ہم پراجیکٹ بنانا شروع کریں گے تو یہاں ہنڈرڈ تھوزنڈز اور میں آپ کو پرانے پراجیکٹ دکھا ہوں اپنے تو اس میں تھوزنڈز ہو جاتی ہیں اس میں پھر انڈرسٹینڈ کرنا تو طریقہ کیا ہے کہ جو لائن لکھ رہے ہیں اس کو سمجھو اس میں سے کوئی ایک پرٹیکلر کریکٹر یا ورڈ سمجھ نہیں آرہا تو یہ شورٹ سٹوری ہے لرننگ کی اچھا اب ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا تھا کہ اچھا نارملی اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سکرین کر دیتا ہوں بڑی سکرین پر تاکہ آپ کو بات سمجھا دے ہم جب پراجیکٹ بناتے ہیں تو پراجیکٹ دیفنیٹلی اس میں کافی زیادہ ہم کوڑ لکھتے ہیں اور اس میں یعنی کہ جس طرح ہم ایک سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں نا ویریبل میں سمتنگ سمتنگ ہونا چاہیے اور اس کے اندر نمبر کا رکھ لیا اور ایڈ و ڈی اینڈ مطلب ہم نے ٹو ٹری لائنز کا کوڑ لکھا اب لیس پوز یہ لائن نمبر آف لائنز بہت زیادہ انکریز کر جاتی ہیں مطلب تھاؤزنڈ میں چلی جاتی ہیں اور آپ اس کو کوڑ لکھتے جا رہے ہو سیم لائن ایس اگزیمٹل کے طور پر آپ لکھتے جا رہے ہو سیم ہوتے جا رہی ہیں اب جب یہ لائنز رہے ہیں وہ انکریز کر رہی ہیں تو ہمارے لئے اس کی انڈسٹینڈگ بنانا مشکل ہو رہی ہے صحیح ہے اچھا ایک تو یہ پرابلم ہے اچھا پر گرمپل کچھ لوگ بنا بھی لیں گے انڈسٹینڈگ یہ وان تھاؤزنڈ لائن یہ ایسے کام کر رہی ہیں وہ وان تھاؤزن لائن ہم نے ایک فائل میں بنا لی پھر دوسری فائل میں آئی اس میں بھی وان تھاؤزن لائن لکھ لی پھر تیسری بنائی اس میں بھی لکھ لی اب کچھ دیر کے بعد مطلب وہ ہم نے پراجیکٹ بند کر دیا ایک سال کے لیے کلائنٹ کہیں چلا گیا ہمارے پاس واپس نہیں آیا تو ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی کہ اس پرٹیکلر کام کو دوبارہ دیکھا جائے تو کیا ہوا کہ وہ ایک سال کے لیے ہم نے جو بھی کوڑ لکھا تھا اس کو ایک جگہ پہ سیو کر لیا اپنے کمیوٹر میں صحیح ہے اب ایک سال کے بعد کلائنٹ دوبارہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے وہ جو لائنز لکھیں تھی کوڑ کی تین فائلوں کے اندر تری فائل کے اندر تو اب اس میں مجھے یہ فلان کوڈ چینج کر دیں صحیح ہے اب ہمارے لیے ایزا ڈیویلپر ایک سال کے بعد اس پرٹیکلر کورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا اس اٹری کی گئے اس قریب کیا ہے کہ ایک سال میں میں نے بہت سارے اور پر آج کر لیا تو مجھے وہ جو لائنیں لکھی تھی ان کے بارے میں کیوں میں نے لکھی تھی کیا میرے ذہن میں چل رہا تھا کیا میرے ذہن میں تھارس تھے وہ تھارس میرے پاس ختم ہو جاتے ہیں مطلب وہ وہ مجھے واپس نہیں آ رہے ہیں کہ میں نے کس کونٹیکس میں کوڈ لکھا تھا اس کو دوبارہ سے انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ میں نے کیوں لکھا تھا کس طرح چلے گا کیا لاؤجکس ہیں وہ کرنا impossible ہے مطلب اس کو recover کرنا اپنی میموری کو وہ impossible ہے صحیح ہے ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا یہ پرابلم ہے کہ اگل ایس پوز 3000 لائنز اف کوڈ آپ نے لکھا ہے 35 میں وہ آپ نے لکھا ہے وہ فائز آپ مجھے دے دیتے ہو صحیح ہے آپ بھی developer اور میں بھی developer ہوں اچھا اب جیسے آپ کو ایک سال کے بعد وہ بھول گیا لیکن آج آپ کو آج اگر آپ نے کوڈ لکھا ہے تو آج آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے اسی طرح اگر آپ وہی سیم فالے آج مجھے سینڈ کریں گے تو مجھے اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ کوڈ کیوں لکھا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں اس کا بیگراؤنڈ اس کے چیزیں کی ہیں صحیح ہے تو ہم اس پرابلم کا solution یعنی کہ اگر کسی دوسرے developer نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یا پھر مجھے کسی particular code کو کچھ دیر کے بعد اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے کہ میں نے اس کو کس context میں لکھا تھا تو میں کیا کرتا ہوں کہ کچھ ایسا code اسی file کے اندر لکھتا ہوں یا کچھ ایسی lineیں اسی file میں لکھتا ہوں جو کہ چلتی نہیں ہے چلتی نہیں ہے مطلب ایسے سمجھے ورڈ میں لکھیں ہیں را فارم میں لکھیں ہیں وہ execute نہیں ہوتی مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ perform نہیں ہوتی ہے اس پر کچھ بھی result نہیں آتا ہے وہ جس را ٹیکس ہوتا ہے جیسے آپ ورڈ کی file میں پورا ایک ایسے لکھ لیں جیسے آپ کو story لکھ لیں تو وہ ایک simple story ہوتی ہے اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو اس کی کوئی logics نہیں ہے وہ رن نہیں ہوگی جب ہم پروگرام کو چلائیں گے وہ particular lines of code وہ skip کر دے گا نکال دے گا بیچ میں صرف وہ line of code ہمیں اپنا code read کرنے میں help کرتی ہیں اور اس سے کوئی بھی ہمیں helper نہیں ملتی ہے صحیح تو وہ particular اس concept کو ہم comment بولتے ہیں یہ comment چلتا کیسے میں آپ کو explain کرتا ہوں اچھا اگر میں نے کچھ بھی یہ میں نے ایک variable بنایا اب مجھے خطر ہے کہ یہ والی line مجھے بھول سکتی ہے یہ variable میں نے نا کیسے بنایا یا اس کا نام میں نے کیسے رکھنا ہے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ two forward slash لگاؤں گا single peer two اچھا اب جب میں two لگاؤں گا نا تو یہ green ہو جائے گا اس green کا مطلب کیا ہے کہ اب میرے پاس یہاں پہ control آ گیا کہ میں یہاں یہاں پہ کچھ بھی ایسی چیز لکھوں جس کو میں چلانا نہیں چاہتا تو میں کیا لکھوں گا آپ ایسے کہلو کہ variable name contains only letters numbers یا کچھ بھی یہ تو ایک statement لکھ دی نا اب یہ line ہے یہ کوئی code نہیں ہے یہ just english ki raw text ہے جو آپ نے define کیا وہ کیوں define کیا کیونکہ میں اس particular line کو یاد کرنا چاہتا ہوں اچھا یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ english میں لکھو آپ اس کو roman english میں لکھ سکتے اور تو میں لکھ سکتے ہو ایسے کہہ سکتے ہو یہ variable میں نے user کا name save کرنے کے لیے بنایا ہے مثال میں نے ایسے لکھ دیا اچھا اب اس سے کیا ہوگا مجھے اگر مجھے ایک سال بعد بھی understand کرنا ہے کہ یہ میں نے variable کیوں بنایا ہے اب میں نے اس کے اوپر ایک statement لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ میں name save کرنا ہے اس سے تھوڑی logics مجھے جو ہیں وہ مل جائیں گی اسی طرح اگر میں جتنے زیادہ کمنٹ ایڈ کرتا جاؤں گا اتنی لائنوں کا مجھے help ملتی جائے گی اتنی لائنیں مجھے جو ہے وہ help کریں گی کہ یہ code کیسے چلے گا and so on صحیح ہے اچھا اب ہوگا کیا کہ اس particular line کے کوئی result نہیں آئے گا result مطلب کہ سمجھو کہ یہ code میں line number 1 لکھی نہیں ہوئی اس نے اس کو باہر لکھ نکال دینا ہے بلہ بھی اس کا کوئی running effect نہیں آیا آپ کو یعنی کہ جب ہم وہ tse لکھ کے node index.js کریں گے تو مجھے اس particular file کا کوئی بھی impact نظر نہیں آئے گا zero impact ہوگا اس کا صحیح ہے تو let's suppose اگر میں کیا کرتا ہوں صحیح یہ تو ایک meaningful line ہے نا اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک یہاں پہ log لگا لیتے ہیں اور اس میں یہ username جو ہے وہ print کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کون بتائے گا اچھا اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو بھی code لکھا ہے وہ print ہو جائے گا صحیح ہے اب ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ باقی میں ایسا ہوگا یا نہیں تو ہم یہاں پہ terminal میں آ جاتے ہیں اور ہم لکھیں گے tse اور اس کے بعد لکھیں گے node index.js تو مجھے یہ والا username جو بھی میں نے یہاں پہ لکھا تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کیوں وہ آ رہا ہے کیونکہ یہ والا رٹہ جو ہم نے لگایا تھا کنسورٹ اور log لکھو تو اس میں جو بھی لکھتے ہیں وہ سکرین پہ print ہو جاتا ہے اب اگر میں اس پرٹیکلر لائن کے آگے دو فارورٹ سلیچ لگا دوں تو یہ بھی اب گرین ہو گیا اب گرین ہو گیا میں نے آپ کو سمجھا ہے گرین ہونے کا یا دو فارورٹ سلیچ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پرٹیکلر جو code ہے وہ رن نہیں ہوگا اچھا اب یہ کوئی آپ کا اردو میں لکھا ہوا لائن انگلیج لائن ہو سکتی ہے اور یہ چاہے کوئی ویلڈ کنسول یعنی کوئی ویلڈ کوڈ ہو سکتا ہے اچھا دونوں طریقوں میں یہ نہیں چلے گا اور اگر میں اس کو بھی ایسے کومنٹ کر دیتا ہوں تو اب میں نے ایکچوال میں یہ ایک ویریبل بننا تھا اور اس نے کنسول ہونا تھا اچھا اب کچھ بھی نہیں ہوگا میں اگر ٹی ایسی کرتا ہوں دوبارہ اور نوڑ لکھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی سکرین پر پرنٹر نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اب اگر آپ نے ٹو فارورڈ سلیش لگا کے اس کو کومنٹ بنا دیا تو اب یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے وہ کوڈ کومنٹ کیا ہے یا آپ نے وہ ایک سیمپل اردو زبان میں کوئی سٹیٹمنٹ کومنٹ کیا ہے میری لوجک سمجھ جو جب ہم کسی پرٹیو کوڈ کو کومنٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی بھی رننگ افیکٹ نہیں ہوگا وہ کوڈ میں کوئی پارٹی سپیشن نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کوڈ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی کوڈ کومنٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کوڈ مجھے سکرین پر نظر نہیں آئے گا یعنی اس کا کوئی آؤٹکم نظر نہیں آئے گی اور اگر ہم اردو میں جو بھی ورڈ لکھیں وہ تو لوجکل بات ہے اگر میں نے یہ والی لائن لکھی ہے تو یہ جاوا یا ٹائسکیپ کے لئے تو میننگلیس ہے تو اس کا تو کوئی ریزلٹ ویسے بھی نہیں آنا تھا لیکن اس کا جس کا ریزلٹ آنا تھا اس کا بھی نہیں آئے یہ بات سمجھ رہو تو دونوں طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ impactful ہے دونوں طریقے سے اس میں نظر نہیں آئے گا اچھا اب یہ اب ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس پوز میرے پاس جو ہیں وہ میرے پاس جو ہیں وہ زیادہ number of lines ہیں just like number one جس کو نمبر کر لیتے ہیں اور اس میں 10 رکھ لیتے ہیں اور number two three یہ تین میں نے variable بنا دی ہے صحیح ہے تو اب کیا کہ اگر میں ان کو کرتا ہوں on comment صحیح ہے اب اگر میں ان سب کو کر دو نا comment تو مطلب logic یہ ہے کہ میں چاہے ایک لائن کروں یا چاہے میں دس کروں جب میں نے ان کے آگے ایسے forward slash لگا دیئے تو آپ نے یہ understand کرنا ہے کہ یہ code ہو چکا ہے comment اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ code of executor نہیں ہوگا اچھا normally comment کا مطلب code کو ختم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ code لکھا ہے تو اس کو ختم کر دو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ نا actual statement لکھیں میں recommend کروں گا انگلیش میں لکھیں اس کی reason یہ ہے کہ جب آپ code لکھو کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی لوگ ہی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایس سے لوگ کام کر رہے ہیں یا دوسری country سے کر رہے ہیں تو وہ تو انگلیش سمجھ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ لکھ بھی دو کہ یہ میں تین variable بنا رہا ہوں اور ان کا یہ مطلب ہے جو بھی مطلب آپ اس کو explain کرنا چاہتے ہیں اب آپ کے لیے تو یہ meaningful ہے اور پاکستانی لوگوں کے لیے شاید انڈین کے لیے بھی understandable ہے لیکن یہ کسی انگلیش مین کے لیے understandable نہیں ہے تو ہم کمنٹ کے اندر جو language use کرتے ہیں اس لیے ہم وہ اردو نہیں کرتے ہیں اچھا کرنے میں problem نہیں ہے میں نے کر کے دکھا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں اس کی logic میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دوسری اگر language کا person ہوگا تو وہ آپ کو understand نہیں کر چکے گا چونکہ انگلیش ہے انٹرنیشنل language ہے اس کو سب لوگ understand کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم انگلیش میں define کر دیں like these three variables will be doing these 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 صحیح ہے وہ definitely ابھی ہم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے explain کرنے کے لیے اس لیے میں نے دیتے سے لکھ دیا جب ہم ایکسپلین کر دیں گے کہ یہ variable میں کیوں بنا رہا ہوں یہ function کیوں بنا رہا ہوں تو اب ایک چیز آپ نے understand کرنا ہی کہ جو developer جتنے زیادہ اچھے اور جتنے زیادہ comments استعمال کرے گا اپنے code میں ہیں اس اس developer کا ہم بہتر developer بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ quality code کر رہا ہے یہ بہتر code کر رہا ہے اس کی reason کیا ہے کہ یہ اس کے اندر جو چیزیں وہ بہتر use کر رہا ہے وہ explain کر رہا ہے نا code کیونکہ اس نے کس context میں لکھا ہے کیوں لکھا ہے وہ سارا اس کا code explain ہو رہا ہے کہ وہ کیسے چلے گا ڈیٹیل میں ڈیسرز کر لیا ہے آپ لوگوں کو hopefully سمجھ آیا ہوگا اچھا ایک اور ہمارے پاس option ہوتی ہے کہ ہم نے اگر multi line جیسے اب میرے پاس یہاں پہ تھا نا یہ زیادہ کافی زیادہ lineیں تھی میرے پاس یہاں پہ یعنی کہ آپ کہہ لو کہ تین چار lineیں تھی ایک طریقہ کہا ہے کہ ان سب کے آگے ہم ایسے لکھیں اور ایک کے separate separate اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم forward slash کے آگے star لگا رہے ہیں اور جہاں پہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے وہاں پہ ہم star اور اس کے ساتھ لگا دیں یہاں پہ اس کے سامنے یہاں پہ لگا دیں ہم star اس کا مطلب گیا ہوگا کہ یہ particular lineیں جو ہیں وہ تین ساری کٹھی کمینٹ ہوگئے اگر آپ کے پاس لگا گئے اس کے آگے لکھتے ہیں star پھر ایک star لگائیں اور اس کے آگے لکھتے ہیں اور اس کے اندر جتنا بھی آپ جتنی بھی کمینٹیڈ ہی کنسیڈر ہوگا اچھے اس کے لئے ایک لائن بھی کر سکتے ہو جیسے اس کے ساتھ ہوتا ہے اگلی میں کریں تو وہ چلتا ہے اس کے اندر اگلی لائن بھی کمینٹیڈ رہے گی لیکن اس کو ایزا سنگل لائن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی کیا ہے اس کے اندر میں نے کریکٹر ڈالے اس میں کریکٹر ڈالے اب یہ دونوں گرین ہیں گرین ہونے کا مطلب آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ یہ کوڈ کمینٹیڈ ہے مطلب یہ کوڈ ایکزیکیوٹ یا راننا نہیں ہوگا تو یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن اچھی چیز ہے تو مجھا اچھی چیزوں کو کرنا ہے تاکہ ہم اچھے ڈویلپر بن سکیں اس کا مطلب کیا کہ ہم نے صرف ڈویلپر نہیں بننا ہے ہم نے اچھا ڈویلپر بننا ہے ہر وہ کام ہم کریں گے جو اچھا ڈویلپر کرتا ہے جیسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ آپ کو کیمل کیس میں ہم نے ویریول بنانے ہیں اب یہ کوئی چیز نہیں ہے لینگویج کی طرف سے لیکن ہم کریں گے کیونکہ ہم اچھے ڈویلپر بننا چاہتے ہیں تو ہم اچھے سٹینڈڈ فالو کریں گے اچھی طرح کمنٹ ایڈ کریں گے تاکہ ہماری کوڈ کوالٹی چیزیں وہ بہتر ہو سکیں اچھا جی آگے ہم سلائیڈ میں چلیں گے تو دیکھیں گے کہ آگے ہمارے پاس کیا اوپشن ہے اچھا جی سٹیٹمنٹ یہ ایک اچھی چیز ہے اس کو ہم انڈرسینڈ کرتے ہیں یہ کوڈ میں فی الحال کے لیے ختم کر دیتا ہوں اچھا اس کو پروگرامنگ کی دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی ویریبل بناتے ہیں یا کوئی بھی لائن آف کوڈ لکھتے ہیں جس لائک یوزر نیم اور یہ سٹرنگ ٹائپ کا ہوگا اور اس کی جو اسی ویلیو ہے وہ سمتھینگ نوید ہوگی اور سمی کولان آگیا صحیح ہے اچھا یہ میں نے یوزر نیم جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا اب اس یوزر نیم نے چلنا کیسے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ایک نمبر بھی ڈیفائن کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ نم لکھ دیتا ہوں اس میں ویریبل ڈا دیتا ہوں اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہمیں ڈیفائن کرنی پڑے گی نمبر ڈیفائن کر دیتا ہوں اچھا اس میں میں تو ویری بھی اور اس میں میں فیفٹین اور ٹونٹی لکھ دے دوں صحیح ہے اچھا اب یہ چلتا کوڈ کیسے ہے مطلب کب کونسی چیز سا لے گی تو ہم اس کو انڈسٹرینڈ کرنے کے لیے نا ہم کنسولٹ اور لوگ یوز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں پھر ہمیں سمجھا جائے گی بات سہی ہے اس میں میں نمبر 3 ڈال دیتا ہوں اچھا جی میں نے ایک ایکسٹر لگ دی ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں اس میں میں ڈال دیتا ہوں نام 3 اور سیم ہم کام کرتے ہیں اور ان کے نیچے بھی variable کے نام جو ہے وہ پرنٹ کر دیتے ہیں اچھا زان ہو رہی ہے دو تین گنٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں میں ٹائم آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پیرسن ہے میں ان کے آنسر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر پیرسن کی آواز نہیں آرہی ہے کچھ لوگ می طرف ہو رہی ہیں سلائیڈز آپ لوگ کو گروہ میں مل جائیں گی نہیں میں آپ کو آپ ہی لینک شیئر کر دیتا ہوں بلکل ہے بڑے کاریکٹر کے ساتھ جو نمبر لکھتے ہیں جو چھوٹے میں دونوں میں فرق ہے لیکن وہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے ہم لیٹر رہاں کریں گے مجھے لینک شیئر کریں گے اچھا جی دیسنٹس کمانٹی جان دی خوٹ ہے آج جی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ٹائپس کی جانس کی میں سیم ہی کومنٹ کا سنٹیکس چلتا ہے لیکن ادر لینگجز میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن موشٹ آف دی لینگجز کے اندر آپ کو سیملیر ہی سنٹیکس ملے گا مینے دو تین تو یوز کی ہیں لیکن تو لینگویز تو ہنڈرڈز آف ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں کیا ہے لیکن کومنٹ کا کنسپٹ سیم ہے کہ یوز کیوں کرنا ہے لوجکس یہ ہیں اور فرق ہو سکتا ہے سچی آنسر کرتے ہیں کیا پوچھا ہے آپ نے انہوں نے پوچھا کہ نیکس جی ایس رس ٹی پہ گلے نیکس جی ایس یا ایکس پر جی ایس نیکس جی ایس ہم چونکہ نیکس پڑھ رہے ہیں تو ہم پرموٹ بھی نیکس کو ہی کریں گے اور فیوچر بھی نیکس کریں ایسے نہیں ہم بول رہے ہم نے آپ پہلی فرس کلاس دیکھو جا کے اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا نیکس اور ٹائپ کی بھی چیزیں کیوں ہوں یوز کرنی ہم جاوز کی ڈیبک ٹرمینل ہم ہم باعت میں کریں گے جاوز کی ڈیبک ٹرمینل چونکہ بہت سارے لوگ ٹیکنیکل نہیں ہیں تو ایک دم سے سارے ٹیکنیکل باتیں بتائیں گے تو مشکل ہو جائے گی جاں اگل ہمیں سیشن یوٹی پہ آج سیشن یوٹی پہ ڈیوٹی پہ ویلیبل ہوگا میں جو ہے وہ اچھا یہ بھی فیچر ہوتا ہے وہ میں شو کر دوں گا آپ کو سوری لنک پہ بھیج دوں گا جی ریکارڈی لیکچر مل جائے گا جی مضمد ملک 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 کریں جی بات ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے آنٹھی نکتے ہیں اچھا اب ہم ہم انڈرسینڈ کر رہے تھے کہ یہ کوڈ چلتا کیسے ہے تو یہ ہم ایک لائن کو ہم ایک سٹیٹمنٹ بھی بول سکتے ہیں تو ایک چلی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ لازٹ ٹائم بھی اس کو ایک انسٹرکشن بھی بول سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ بھی بول سکتے ہیں ایک پیس آف لائن یا کوڈ بھی بول سکتے ہیں کوڈ مطلب مدر کوئی ایسے لکھتے ہیں تو اس کو ہم نثر بولتے ہیں جو بھی انگلی ٹھیک Kid میں لکھتے ہیں سٹوری لکھتے ہیں تو اس کو سٹوری بولتے ہیں پوائم لکھتے ہیں پوائم بولتے ہیں تو جب یہیاں لائن top code اس طرح کا لکھیں گے اس کو ہم pillars ہم کورٹ بولتے ہیں جب بھی آپ کو terminologies دکھیں گے استران کی کچھ piece of line لکھی ہیں جس میں یہ سارے سنتیجس بھی ہے آ Anakin سے چیزیں ہیں تو آپ اس کو Silent with a code بول سکتے ہیں اسیم Wildlifeieni migratMenu Abdul жизни ہے یا یہ instruction یا statement یہ کیسے چلتی ہیں یہ ہم نے آج understand کرنا ہے اچھا یہ کیسے چلتی ہیں اس کا جو ہے وہ داروں مدار ہے کہ یہ کس sequence میں لکھی گئی تو کسی بھی programming language کے اندر جو code چلتا ہے وہ top to bottom چلتا ہے مطلب کیا ہے کہ line number 1 چلے گی پھر line number 2 چلے گی پھر line number 3 چلے گی line number 4 5 6 7 تو ہوگا کیا کہ جب line number 1 چلے گی تو ریم میں ایک variable بنے گا اس میں نویل سیف ہو جائے گا اور line number 2 میں ہم ریم سے وہ variable لے کے screen پہ شو کر دیں گے پھر line number 3 چلے گی تو پھر ہم ریم میں ایک اور نیا variable save کریں گے اس کی value 10 رکھیں گے اور اس کو screen پہ شو کر دیں گے line number 4 پہ and 5 تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 20 پہلے print ہو جائے اور 10 بعد میں print ہو کیوں کیونکہ 10 کو پہلے print کیا گیا اور 20 کو بعد میں print کیا گیا اور جو ہونکی sequence ہے وہ اسی sequence کے اندر ہی print ہوں گے صحیح ہے تو اس کی output دیکھتے ہیں جیس کی output کیا آئے گی سیم ہمیں کیا کرنا ہے ڈی اے سی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے ڈی اے پہلے نوید پرینٹ ہوئے پھر 10 پرینٹ ہوئے پھر 15 پرینٹ ہوئے پھر 20 پرینٹ ہوئے پھر اس کا آئیڈیا کیا آپ کو ملا کہ جو پہلے لائن لکھی کی ہے وہ پہلے print ہوگی اچھا اب اگر میں اس کی تھوڑی سی symmetry کو چینج کر دیتا ہوں اور میں یہ کر دیتا ہوں جی بھئی کنسول والی لائنیں نا میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور ان سب کو لکھ دوں گا ایک جگہ کٹھے اور میں ان کو نا تھوڑا mix کر دیتا ہوں اب جو ہے نا وہ زیادہ interesting بات بن جائے گی اچھا جی اب کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ لوگ مجھے بتاؤ گے سب لوگ کمنٹ کے اندر کہ میرا code جو ہے وہ کیسے چلے گا صحیح ہے اچھا line number one جو ہے وہ ادھر چلو فائی پہ ڈال دیتے ہیں کنسول صحیح کچھ بھی میں نے لائن لگ لی اچھا line number one چلے گی ایک رہ میں وریب سٹنگ ٹائپ کا سٹرے ہو جائے گا 2 چلے گی 3 چلے گی 4 چلے گی تین وریب بن جائیں گے ان کی ٹائپ نمبر ہوگی وہ رہ میں سے ہو جائیں گے line number five چلے گی تو ہم اس کا کچھ بھی ریزرڈ نہیں آئے گا یہ میں نے کوئی بتاتے ہیں کہ کمنٹ کا کوئی ریزرڈ نہیں ہوتا وہ چلتی نہیں ہے سمجھو کہ line number five ہے ہی نہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر اچھا اب line number six چلے گی seven چلے گی eight چلے گی لیکن آپ لوگ بتاؤ گے کہ کس سیکونس میں مجھے یہاں پر ریزرڈ آئیں گے یعنی کہ number three مطلب میں نے وریب یہ پہلے بنایا ہے تو اس کا مطلب آپ کو یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اس کا ریزرڈ پہلے آنا چاہیے پھر دوسرے نمبر پر یہ بنایا ہے پھر 15 آنا چاہیے پھر 20 آنا چاہیے تو اب ہم تھوڑا اس کی کمیسٹری کو چینج کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کیسے آئیں گے تو کون بتائے گا جلدی سے سیکرین پہ print کریں کمنٹس کے اندر کے کیا ریزرڈ آئیں گے اب لوگ ہم میرا نام صحیح رکھا کر رہے تھا اور ڈو ڈیز آ رہا ہے ڈو ڈیز نے کی ہے جی ڈو ڈو ڈیز نے کی ہے جی انہوں نے ڈیفائن کیا ہے تو اب ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں اب لوگ سب پارٹیسپیٹ کیا گئے کیونکہ آن لائن ہے بہت زیادہ ہم انٹریکشن تو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری چیزیں اچھی ہو جائیں اب ہم دوبارہ سے کمپائل کریں گے اس کو اور میں کیا کرتا ہوں ایک دفعہ اس کی کلیر کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹوپ پہ چلی جائے یا اس کی لائن کو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں اچھا جی کس طرح آیا ہے جب میں نے رن کی ہے پہلے آیا ہے پھر ٹین آیا ہے پھر نبید آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سا ویریبل پہلے بنے اور کون سا ویریبل بعد میں بنے ہم نے کوڑ کو جس طرح سے لکھا اس نے اس طرح سے چمنا ہے اور اس کا سین فارمولا یہ ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ ٹوپ ٹو بوٹم چلتی ہے یعنی کہ ہر پرٹیکل انسٹریکشن ٹوپ ٹو بوٹم رن ہوگی تو پہلی یہ تو جس ویریبل بنا رہی ہیں اب لائن ایبر سیکس میں نمبر ٹری کو پرینٹ کر دیا پہلے ہم نے نمبر ٹری پرینٹ کئی ہے تو اس کی حوق میں پہلے نظر آئے گا اب خرنی لائن ایبر سیون میں نمبر ون پرینٹ کیا تاеня وہ ٹین نظر آ 2018 اس کی۔ سیکونس کر responsible رہی ہیں جن corresponds rated رہے ہو یا اس کو کس طرح سے رن کر رہے ہو چلا رہے ہو یعنی کہ اس کی نمبرہ کلائنز کا سنٹیکس کیا ہے اس کو آپ نے کوڈ کیسے کیا ہے اس کو رن کیسے کیا اس کی سیکنس کیا ہے صحیح ہے تو وہ آپ نے فلو جو ہے وہ کیسے ہوگا وہ ٹاوٹو بارٹن چلے گا صحیح ہے یہ بات ہمارے پاس ہو گئی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ڈیٹر ٹائپ کے اندر اچھا ڈیٹر ٹائپ میں ہم نے کچھ ڈیٹر ٹائپ ہم نے ڈیٹر ٹائپ ہے اور دو ٹار ٹائپ ہوتی ہیں جس ہم نے ڈیٹر ٹائپ پڑی تھی اور دو ایک اور ڈیٹر ٹائپ ہوتی اور نہیں کیا ہے وہ undefined تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ console کرانا چاہو a new variable a new variable ہم نے کوئی create نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ defined ہی نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا آپ کو variable میں چیز آ جاتی ہے جو پہلے defined نہیں ہے variable تو آپ اس particular variable کی اندر اس کی جو data type ہوگی نا اس طرح variable کی وہ ہوگی undefined کہ میں نے اس کے اندر کچھ بھی value save نہیں کیا value defined ہی نہیں ہے اچھا اب اس کو ہم لکھتے کیسے ہیں آپ ایسے کہہ لوگے اب اگر میں اس کے اندر کچھ بھی value save نہ کروں تو یہ undefined ہوگا اگر میں اس کے اندر null value save کر دوں یعنی کہ یہاں پہ لکھ دوں null اب اس کی جو type ہے وہ change کر کے null ہوگی null کا مطلب کیا ہے کہ میں نے variable define کیا ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی value نہیں empty ہے null مطلب کچھ بھی نہیں بناتے ہیں اس کے اندر کوئی file save کریں گے name save کریں گے اس لئے variable بناتے ہیں اگر کچھ بھی save نہیں کر رہے گے تو وہ null variable ہوگا یعنی کہ اس کے اندر کچھ بھی value نہیں empty value اس particular state کو ہم null بولتے ہیں صحیح ہے یہ ابھی آپ کو اتنی clarity نہیں آئے گی لیکن جب ہم بعد میں problems کے ساتھ code کریں گے پھر آپ کو سمجھانا شروع ہوگی کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب انسان اچھا اب یہ ڈیڈر ٹائم ہم نے ویسے لازٹ ٹائم پڑھ لی تھی اچھا اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے template literals اس کو ہم تھوڑا پڑھیں گے یہ کیسے چلتا ہے اس کے چلنے کا style یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھا اب مرے پاس دو طریقے ہیں ایک پہ میں یہ code کمنٹ کرتا جاؤں چونکہ آپ کو کمنٹ کی سمجھ آگئے تاکہ آپ future میں اس کو reuse کر سکتا ہے چونکہ میں نے کمنٹ کر دیا اس کا مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہے تو فائل میں کوڈ ہوگا میں کوڈ پوش کر دوں گا شاید دور آرین آپ کو دیئے تھا لنک اس پہ اور آپ کو وہاں کوڈ مل جائے گا اچھا اب ہم نے یہ ڈال دیا یہاں پہ کوڈ اب ہم ڈسس کر رہے تھے یہاں پہ next template literals وہ کیا مطلب ہے کہ میں نے ایک ویریور رکھا نا just like user name اس کی ٹائپ لکھی سٹرین صحیح ہے اور اسے میں نے سیو کر دیا یہ میں نے سن ٹیکس آپ کو پڑھایا تھا کہ جب بھی سٹرینگ ڈیٹا ہوگا نا تو اس کے ساتھ آئے گی ڈبل قوٹیشن صحیح ہے اب ہمارے پاس میں ایک اور option بھی ایویلیبل ہے اسی particular name کو save کرنے کے لیے اور اس particular جو اچھا ان دونوں کا مطلب save ہے کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے یہاں پہ username to کر لیتا ہوں میں اور اس کا نام کر لیتا ہوں صحیح ہے اب یہاں پہ جو نام کے ساتھ جو بیکٹ سے ہم کو چینج کر دیتا ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں بیک ٹیکس بیک ٹیکس تو یہاں پہ آپ میں نے کیا لگایا ہے پہلے ڈبل قوٹیشن لگائیں تھی کوٹس لگائیں تھی اب اس کی جگہ پہ لگا دی بیک ٹیک یعنی کہ جو آپ کے پاس یہاں کی بورڈ پہ option آ رہا ہوگا بیک ٹیک کا اور ایتھنک ون سے پہلے آتا ہے نارمیلی کر بورڈ کے اوپر تو اگر آپ اس کو پریس کروگے تو آپ کو ایسی سنٹیکس ملے گا بیک ٹیکس یعنی کہ اس کو بولتے ہیں وہ آ جائیں گے اب اس پرٹیکلر سنٹیکس کے اندر بھی ہم یہ جو ورڈ لکھے ہیں یہ ایک سٹرنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈبل قوٹس میں سٹرنگ ڈیفائن کر لیں یا ہم بیک ٹیکس کی مطلب سے ڈیفائن کر لیں تو ان دونوں کا مطلب آپ کو ایک ہی ہے اس کا مطلب سٹرنگ ہے یعنی کہ اس کے اندر آنے والی چیز کو ہم سٹرنگ بولیں گے اس کو اس کے سٹرنگ یا پھر جو بھی وہ ہم نے لازٹ ٹیم ڈسکس کی ایسے چیزیں ہیں وہ سارے اپریشنز اس پر فالد ہوں گے صحیح ہے اچھا ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں سٹرنگ کو جب بات شروع ہوئی ہے تو سارے پڑھ لیتے ہیں نمبر 3 اس کا نام ہم ابو ایسا کچھ بتانے میں جو سپیلنگ سے اسے نہیں آ رہا اچھا اب یہ ایسے کچھ آ رہا ہے تو یہ نمبر 3 ہمارے پاس ویریبل آگے اب اس کو میں کیسا ہوں گا اس کو میں سنگل کوٹیشن میں لکھوں گا تو اس کا مطلب یہ تین طریقوں کا ایک ہی میننگ ہے ان تینوں کا مطلب کیا ہے کہ کسی پرٹیکلر نام کو سیو کرنا سوری پرٹیکلر سرنگ کو سیو کرنا وہ ڈبل کوٹس میں ہو سکتی ہیں وہ بیک ٹکس میں ہو سکتی ہیں یا وہ سنگل کوٹیشن میں اگر آپ دیکھو ان تینوں کو کلر بھی سیم ہے تو اس کا مطلب ان کا میننگ بھی سیم ہے اس پرٹیکلر فارم میں یعنی کہ بیک ٹکس کی مدد سے جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ہم ٹیمپلیٹ ڈیٹرلز بھی بولتے ہیں دوسری زمان کے لئے تو اگر آپ کو کوئی بولے کہ بھئی آپ نے ڈیفائن کرنی ہے اور ٹیمپلیٹ ڈیٹرلز والا سنٹیکس یوز کرنا ہے تو مطلب آپ نے بیک ٹکس سنٹیکس یوز کرنا ہے صحیح ہے اور اگر آپ کو کوئی بولے کہ بھئی آپ نے ڈیفائن کرنی ہے سنگل کوٹس یوز کرنا ہے تو آپ سنگل کوٹس یوز کروگے اگر آپ بولے بھئی ڈبل کوٹس یوز کرنا ہے تو آپ ڈبل کوٹس یوز کر کے سٹرنگ کو بناوگے صحیح ہے تو یہ تینوں طریقوں سے سٹرنگ بن سکتی ہے اس کی ٹیمپلیٹ ڈیٹرلز پہلے نہیں ہوتا تھا بعد میں آیا اس کا فائدہ بہت ہے ہمیں ابھی ہم وہ ڈیسٹس نہیں کرنے جائے لیکن اس میں بڑے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ کام ہو سکتے ہیں میں جیسے آپ کو ڈیمپل کر کے دکھاؤں تو ہم ایک سٹرنگ کے اندر نہ کسی پرٹیلر جاواز کی کوئی لکھ سکتے ہیں اس لئے یہ اس طرح ایک نام بندہ سپیشل انہوں نے رکھا کہ ٹیمپلیٹر کہ جیسے اب علی ہے نا اس کے ساتھ میں نویر کو اگر لکھنا چاہ رہا ہوں اگر میں یہاں بھی ویسے یوزر نیم لکھو نا ایسے تو کیا ہوگا کہ میں یہاں پہ کنسول کراتا ہوں یوزر نیم ٹو ٹھیک ہے اور سیل کر کے فائل جو میں پرنٹ کروں گا تو ٹی ایس سی اس کے بعد نوڑ اینڈیکس ڈور جیس ہاں ہاں سپرک مستری جیسے فائل اینڈیکس ڈور جیس صحیح ہے ابھی کیا آ رہا ہے میرے پاس آوٹپورٹ میں نے ٹی ایس سوری لکھ دیا تو آوٹپورٹ کیا آ رہا ہے میرے پاس میرے پاس آوٹپورٹ آ رہا ہے جی نوڑ علی اس کے ساتھ دکھا رہا ہے یوزر نیم اور یہاں پہ میں نے بریکٹ لگائی تھی تو اس لیے میرے پاس بریکٹ بھی آ رہی ہیں آئیڈیا کیا ہوا کہ اس یوزر نیم کو ابھی اس نے سٹرنگ ہی کنسیڈر کر لیا لوجیکلی یہ ایک ویریابل ہے لیکن اس کو ویریابل ہی نظر آ رہا چونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ڈبل قوٹیشن بریکٹکس یا سنگل کوٹس کے اندر کچھ بھی چیز لکھیں سٹرنگ ہوتی ہے جب وہ سٹرنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹرنگ ہے اب وہ چاہے ویریابل کا نام ہے کچھ بھی ہے اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ لکھا رہا ہے علی یوزر نیم لوجیکلی میں چاہ رہا ہوں کہ علی کے ساتھ نویر پرنٹ ہوا نظر آئے تو وہ کیسے نظر آئے گا کہ میں لگاؤں گا یہاں پہ ڈالر سائن یہ کرڑی بیسیز اور یوزر نیم صحیح ہے صحیح ہے اب کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ کلر بھی چینج ہو گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ یوزر نیم یہاں پہ پرنٹ نہیں ہوگا اس کی جگہ پہ یہ ویریابل کی ویلیو پرنٹ ہوگی اور اس کی ویلیو کیا تھی نویر اب سنٹیکس جو ہے وہ تھوڑا ہمارا بدل گیا ہے تو ہم کریں گے ڈی ایس سی اور اس کے بعد ڈی ایس اب یہ دیکھیں ہم یوزر نیم کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے علی نویر تو اس کا آئیڈیا کہہ ہے کہ ہم یہاں سے اس کو اپنی مرضی سے اس کے اندر دوسرے ویریابلز کو کنکیٹ کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں ایک دوسرے ویریابلز کے ساتھ لیکن ابھی یہ سنٹیکس آپ نہیں سیکھ رہے یہ کیا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اس کی سیپرٹ سے سیلائیڈ کیوں ہے اس کو ٹیمپلل لٹرلز کیوں بولتے ہیں آپ اس سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا پاس ایکسٹرا سکتے ہیں جس کو ہم لیٹر آن استعمال کریں صحیح ہے تو اب بیسک جو چیز آپ نے اس پرٹیکلل سائٹ سے انڈرسٹینڈ کرنے کے تین طرح سے سٹرنگ سیل کر سکتے ہیں ڈبل کوئٹس بیکٹکس اور سنگل کوئٹس ان تینوں کے ساتھ ہمارے پاس سٹنگ جو ہے وہ دیفائن ہو سکتی ہے اس کوڑ کو بھی میں کمنٹ کر کے ہم چلیں گے اگلی پرٹیکلر لائنپ کوڑ کے اوپر اچھا جی وہ جو بھی میں نے پڑھایا ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں اس کی ضرورت کیوں ہیں و آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ لیجئے ڈیٹر ٹائپس یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ نے کوئی ویریبل بنایا ہے just like آپ نے ویریبل بنایا ہے user number اور وہ definitely چونکہ وہ number بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی number ہی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اس پرٹیکل ویریبل کی ڈیٹر ٹائپ کیا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو کیسے آپ چیک کر سکتے ہو آپ لکھ سکتے ہو ٹائپ آف ٹائپ آف یہ سمجھو سمجھو یہ کی ورڈ ڈیزر ورڈ میں نے آپ کو بولت دیا نا کہ کچھ کی ورڈ ڈیزر ورڈ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم میں ان کی ورڈ نہیں چینج کر سکتے تو یہ ٹائپ آف ہے تو یہ ٹائپ آف ہی رہے اچھا ٹائپ آف کے بعد میں لکھ سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اگر میں یہ ٹائپ آف نہیں لکھتا تو یہ مجھے اس کی ورڈ کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا یہ وڈیو ہے ٹائپ آف ٹائپ آف ٹائپ آف ٹائپ آف ٹائپ آف ٹائپ 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 آف ٹائپ آف ٹائپ آ 있습니다 آج مالون یہ میں لکھ دیا ہم آپ یہاں پہ کریں گے ٹائپ آف ٹائپ آف ٹائپ آف ٹائپ آ vig ٹائپ آ شیla ٹائپ آف الوڈ ت ٹائپ ساب ٹائپ ال Очень hundreds اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو کمپائل کریں گے دوبارہ رن کریں گے تو وہ مجھے اب اس کی ویلیو ریٹرن نہیں کر رہا اب مجھے وہ کیا ریٹرن کر رہا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے تو اگر میں نے پاس یہ نمبر ہے تو یہاں پہ اگر میں کوئی سٹرنگ ٹائپ سے ویریبر نہ بناتا ہوں یوزر نیم اور اس کی ٹائپ رکھتا ہوں سٹرنگ اور اس میں ڈال دیتا ہوں اے بی سی اور سیمی کولنگ اور اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں تو اب یہ یوزر نیمے اے بی سی پرنٹ نہیں ہوگا اب اس کی ٹائپ پرنٹ ہوگی تو ٹائپ اس کی کیا تھی مجھے پہلے کمپائل کرنا پڑے گا اور پھر کرنا پڑے گا تو اس کی ٹائپ سٹرنگ ہے تو آئیڈیا جاں ملا کہ اگر میرے پاس کوئی پرٹیکلر ویریبل ہے تو اس کی میں اس کا میں کوئی ٹائپ دیفائنل کر سکتا ہوں اور اس کی ٹائپ کی مدد سے اور ٹائپ چیک بھی کر سکتا ہوں ویریفائر ڈبل چیک اس کو بولیں گے چیک کرنے کے لیے کہ بھئی اس پرٹیکلر ویریبل کی ٹائپ کیا اور اس کی بیس پہ میں چیک کرنا ہوں کہ یہ ویریبل کون سا ہے تو یہ کیوں کام آدھا چونکہ اگر ہمارے پاس بہت سارے پرٹیکل ویریبل ہیں اور کسی لائم پہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ویریبل کی تو مجھے اس کی ٹائپ کی ویریبل مل جائے گی کہ اس کی ٹائپ کی ویریبل ویسے تو ٹائپ کی میں ہمیں کافی ہلپول ہوگا اگر آپ کہیں پہ بھی جا کے ہوور کریں گے تو وہ بتا دے گا اس کی ٹائپ کیا ہے لیکن یہ ہمیں سمبت کچھ چیزوں میں ہلپ کرے گا ہم جب پروگرام بنائیں گے پھر ہم دیکھیں گے اچھا جی نیکس چلتے ہیں سلائیڈ پہ اپریٹرز اچھا لازٹ ٹائم ہم نے کچھ اپریٹرز پڑھنے شروع یہ تھے ارثمیٹک اپریٹرز اس کے اندر تھا پلاس ڈبین اور مٹیپلکیشن اس کو ہم ٹکلی کریں گے چونکہ وہ ہم نے آرہی پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ ہم زیادہ ٹائم میں نہیں لگائیں گے یہ اپریٹرز پڑھ گے نا پھر ہم تھوڑا پیچ میں question answers کر لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا ریسٹ مل جائے اور جنہوں نے questions پوچھنا ہے وہ questions بھی ساتھ ہی پوچھ لیں اچھا وہ پھر اگر ہے آپ کو نا جو بھی آپ کے questions ہیں code کر کے بھی دکھا رہے ہیں اچھا اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائم کے operators ہیں ان operators کو ہمیں one by one discuss کرنا ہے یہ سب سے پہلے automatic operators وہ ہم نے last time discuss کیے تھے کہ میرے پاس number one کا variable ہے اور اس کی ٹائپ number ہے اور اس کے مندر پر پاس ٹین سیو ہے اور ایک اور variable ہم بنا لیتے ہیں اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ number ہی رکھتے ہیں اور اس میں save کر لیتے ہیں ٹونٹی اور ان دونوں کو ہم کنسول کر لیں گے اب ان دونوں کو ہمیں sum کرنا ہے ایک variable کی اندر ہم کر لیتے ہیں result بنا لیتے ہیں اس کا نام اور چونکہ ان دونوں کا sum بھی سیم ہی آنے والا ہے اور اس میں میں کیا کروں گا number one plus number number two جب ان دونوں کا sum کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 30 اور اس 30 کو ہم print کر سکتے ہیں یہاں صحیح ہے تو اس کو چلائیں گے ٹی اے سی اور compile کریں گے تو میرے پاس 30 آ رہا ہے اچھا اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کی جگہ پہ ایک اور statement لکھ سکتا ہوں اور اس کو ہم result one بول دیتے ہیں کیونکہ variable کا name ہمیں change کرنا پڑتا ہے every time تو میں بولتا ہوں number two میں سے number one کو جو ہے وہ minus کر دو تو اب وہ کیا کرے گا جب دونوں کو میں سے minus کرے گا تو number two تھا 20 اور اس میں سے 10 minus کرے گا تو میرے پاس result one کیا آنا چاہیے 10 آنا چاہیے کیونکہ 20 میں سے 10 minus کریں گے تو ملتا ہوں what happened sorry ابھی میں میں نے لگایا ہویا تو operator مجھے change کرنا ہے نا arithmetic operator جیسے plus ہے اس کا مطلب add کرنا ہوتا ہے یہ تو mathematical operations ہیں basic plus کا مطلب plus کرنا ہے minus کا مطلب minus کرنا ہے تو اب یہ minus کرے گا کیونکہ ہم نے پہلے plus لگایا تھا تو وہ دونوں add ہی کرتے جا رہا اب ہمارے پاس 10 آ جائے گا اسی طرح ڈوین کام کرے گی اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ multiplication کام کرے گی تو اگر دونوں کو multiply کرنا ہے تو یہ لگا دیں گے اور یہاں پھر کر دیتے ہیں result 3 اور ڈوین کرنی ہے تو forward slash کھا دیں گے اور ان کے result دیکھ لیتے ہیں باری باری 2 کریں گے تو وہ جو بھی multiply کر کے آئے کا result وہ ہمیں نظر آ جائے گا 200 صحیح ہے اور اگر 3 میں print کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ وہ divide کر کے جو بھی number آ رہا ہے 2 وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ جائے گا تو ان کو ہم بولتے ہیں arithmetic operators صحیح ہے یہ mathematical operators ہیں یہ کافی زیادہ ہم use کرتے ہیں وہ سیم یہ subtraction multiplication ڈوین صحیح ہے اچھا جی ایک اور اس میں ہے exponential اس کا مطلب گیا کہ اگر آپ نے وہ تو normally mathematical میں تو ہم ایسا کرتے ہوتے تھے 2 اور ایسی packet ڈالتے ہوتے تھے greater than something ایسے 6 کے اوپر 6 کے اوپر ایسے ایسے ہم کرتے ہوتے تھے اس کو calculate کرنے کے لئے تو اس میں programming میں ہم اس کے لئے double star use کر لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے شکریہ کسی پرٹیکلر 2 کسی کسی تو کسی ہمارے پاس موٹلیس کسی پرٹیکلر کسی 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 اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ نمبر ہیں صحیح کافی انٹرسٹنگ اور یوز ہونے والا اپریٹر ہے اس لیے میں اس کو ایسے کرنا چاہ رہا ہوں اچھا ایک میں ویالی پڑی ہے نائن اور سوری اور اس کی ٹائپ ڈیفینیٹلی نمبر ہوگی تو مجھے نمبر بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا ادروائز آئے گا آپ نے یہ ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اچھا جی یہاں ہاں پہ نمبر ہی ہے ٹائپ اور اس کے اندر رکھ دیں گے ہاں ٹائپ صحیح ہے اچھا اب میں کرتا ہوں ریزلٹ کلکلیٹ اور اس دفعہ میں اپنا اپریٹر جو ہے وہ یوز دیفرینٹ اپریٹر جو ہے وہ یوز کروں گا اور اس میں اپریٹر میں کیا ہوگا نمبر وان کو کا میں نے موڈلیس جو ایسے کرتے تھے نا جب ہم دو نمبر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اگر وہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو مجھے اس کے ڈیوائیڈ ہو سکتا تھا اتنا ڈیوائیڈ کیا اب اس سے زیادہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے پیچھے یہ والا موڈلس بچائی ہے یہ ریمینڈر جس کو بولتے ہیں وہ ہم کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے درمیان ہم یہ والا سائن جو ہے وہ یوز کر لیں اور اس کو ہم کریں گے ڈاگ اور اس میں لکھ دیں گے ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ ہو گیا ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ ہو گیا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب یہ بھی پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا نا تو اس لیے اس میں بھی مجھے کوئی ریمینڈر نہیں ملے گا لیکن اگر میں 11 کر لیتا ہوں یہاں پہ اب یہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اب اس میں مجھے کچھ نہ کچھ چیز ریمینڈر ملے گا تو وہ 1 ہوگا چونکہ وہ 10 5 کو 1 & 2 کے اوپر یہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا پھر ایک جو چیز پچھے بچی اس کو ریمینڈر بولیں کہ وہ مجھے یہاں پہ print ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس arithmetic operators کے اندر آخری operator تھا جو ہم نے discuss کیا اچھا جی اس کے بعد کچھ ہمارے پاس assignment operators بھی ہوتے ہیں یہ بھی کافی interesting operator آپ کو کہیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں میں آپ کو explain کرتا ہوں یہ کام کیسے کرتے ہیں تو just like اگر میرے پاس ایک number ہے number one sorry اس کو پھر comment کر لیتے ہیں تاکہ ہم سیم terminology use کرتے رہے صحیح ہے n1 بھی کہہ سکتے ہیں یا number one بھی کہہ سکتے ہیں دو نامے سے جو بھی آپ کو easy لگے یہ میرے پاس ایک number ہے اور اس کے اندر میں نے save کر لیا ہے سکتے ہیں صحیح ہے اب مجھے اس particular number کے اندر اگر کچھ اور ایڈ کرنا ہے مجھے اس میں 5 ایڈ کرنا ہے یا 6 ایڈ کرنا ہے یا 7 ایڈ کرنا ہے کچھ بھی اور number ایڈ کرنا ہے تو مجھے کیا لکھنا پڑے گا number one number one صحیح ہے equal to جو اس کے اندر پہلے سے value added ہے plus کوئی old number let's suppose 5 number صحیح ہے اب یہ کیا کرے گا کہ num one میں کتنی value add تھی 10 value add تھی اس میں 5 add کرے گا تو اس کو وہ 15 کر دے گا اور اس کو دوبارہ سے assign کر دے گا num one میں تو اب num one میں line number 36 کے بعد کتنا save ہو جائے گا 15 save ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ اس پرٹیکل سنٹیکس سے بچنے کے لیے یعنی کہ آپ کو یہ num one plus دوبارہ نہ لکھنا پڑے آپ یہاں پہ plus equal to لگا دو اس کا مطلب ہے کہ اس num one کے اندر جو بھی value پڑی ہے اس میں 5 کو مزید اضافہ کر دے صحیح ہے اس کو ہم بولتے ہیں assignment operator یعنی کہ آپ نے assign بھی کرنا ہے assignment add operator assign بھی کرنی ہے value اور plus add بھی کرنی ہے تو 10 plus 5 15 اور اس کو وہ دوبارہ سے assign کر دے گا num one صحیح ہے اسی طرح multiplication بھی کام کرے گی اور ڈبین بھی کام کرے گی اور subtraction بھی کام کرے گی آپ minus equal to لگا دو گے تو وہ num one میں سے اگلی value minus کر کے دوبارہ num one کو assign کر دے گا ڈبین اور multiplication بھی same طریقے سے ہی کام کریں گی تو آئیڈیا کیا ہے کہ ہم equal to سے پہلے ایک اور particular operator لگا سکتے ہیں انہیں کہ جو بھی arithmetic operators ہم نے پڑے ہیں وہ وہ کریں گے کیا کہ اس num one کے اندر جو بھی value پڑی ہے اس میں اگر ہم add لگا رہے ہیں تو وہ مزید 5 add کر کے اس کی value update کر دیں گے اگر minus لگا رہے ہیں تو subtract کر کے add کر اس کی value update کر دیں گے ڈبین لگا رہے ہیں تو ڈبین کر کے اس کی value کو update کر دیا جائے گا یہ particular meaning ہے assignment operators کا assignment add plus assignment arithmetic operator آپ ان کو بول سکتے ہیں simple لفظوں کے اندر صحیح ہے تو وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور comparison operator سے پہلے یہاں تک اگر کسی کے کوئی questions ہیں وہ ہم لے لیں اور آپ کو جو بہر ہے جو ہے وہ تھوڑی practice بھی کروا دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی question آ رہا ہے جلدی سے questions کریں گے اب کیا question میں یہاں سکرین پہ شوق کر دوں گا اور پھر سکرین شیئر جو ہے وہ کر لیں شکرین شیئر کر آپ کو کریں خیلی کیا سکرین ہی خیلس کریں 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 مجھے سکرین شیئر ہوگی ہاں جی نورمان ہی پہلے ہم کیسے ویریابل بنا رہے تھے اس کا جو بھی ہم نیم رکھ رہے تھے یوزر نیم string is equal to double inverted commas یہی کام ہم لوگ single inverted commas میں بھی کر سکتے ہیں اور یہی کام ہم لوگ backticks کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں backticks لکھے ہوئے ہمارے پاس exactly اگر escape کی اب دیکھتے نا اس کے بالکل نیچے والا جو button ہے اس کے اوپر backticks ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ use کر سکتے ہیں simply backticks کے ساتھ اپنا ویریابل بنا سکتے ہیں backticks بنانے کی بہت ساری وجہ ہیں کہ اس میں کون کون سے feature ہے ایک ہے کہ اگر میں اگر میں کسی کا کوئی کہنا چاہ رہا ہوں for example میں کہنا چاہ رہا ہوں print کروانا چاہ رہا ہوں اب یہاں پہ میں بہت سکتے ہیں وہ کون نہیں لگا سکتا ہے جس طرح میں لکھتے ہیں کہ اگر میں تو وہ اس چیز سے بجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ backticks لگا لیں گے بہت سکتے ہیں 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 وہ یہاں پر change ہو جائے تو ہم کیا کریں کہ ڈالر سینگ اور یہ سالی چین میں کہا کر ابھی میرا جو کنسول ابھی میرا جو اے بی سی سی اور نوڑ اس آیا یہ سب سے اکر والا کنسول آیا 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 لوگ ان رضی پہ رہا ہوں ان کو اپنے بھی ہے کن آردھوں لڑوں ریال موسیقی 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 کہ جو بھی نمبر کی ویلیو ہے اس میں 5 ایڈ ہو جائے اور میں اس کو اگر کنسول کراؤں نوڑ ٹی ایسی کمپائل کروں گا پہلے اپنا کوڑ نوڑ کلاس 2.js تو ابھی میرے پاس ویسے میں نے اپنے نمبر میں ویلیو کیا صرف رہا ہے یہ 10 اور جب میں نمبر ون کی ویلیو پرنٹ کروا رہا ہوں وہ یہاں بھی مجھے 15 پرنٹ کر کے جائے 15 کی پرنٹ کر رہا ہے کیونکہ اس نے یہاں پر 5 ایڈ کر کے اسی ویلیو میں سٹور بھی کروا دی اگر میں سیمپل لکھنا ہوں کہ نمبر ون پلس 5 تو اب یہ 5 ایڈ کر دے گا لیکن جب ہم یہ ویلیو پرنٹ کروائیں گے تو یہاں پر صرف 10 ایڈ پرنٹ ہوگا کیوں کیونکہ وہ اس کو آسائن نہیں ہوا وہ ویسے ہی 5 ایڈ کیا اور وہ وہاں ہی پہ اس سٹیٹمنٹ کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا یہ 10 ویلیو میں نے پاس پرنٹ ہوگی اگر ہم نے ایڈ ویریابل ڈیفائن کیا تو سکتے ہیں اگر آپ کو اسے پرنٹ ہوں ٹھیک ہے ہم سکتے ہیں کوئی بول رہا کہ ختم نہیں ہو سکتے اور بعد بھی سنور ٹھیک ہے کہ کوئیسٹن تو آتے رہتے ہیں مائنڈ میں پہلے ایک ٹوپک کمپلیٹ کرلیں پھر کوئیسٹن کی اوپر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں دوبارہ تو کوئیسٹن کے لیے نا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک زوم سیشن کرلیں جب یہ ختم ہو جائے نا اس میں بھی آپ لوگ بھی ٹاپ بھی کر سکو تو زوم اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس میں جو ہے نا ڈسٹرمنس بوجھتی یہاں پہ آپ لوگ کی آواز نہیں آرہی ہم اچھے سے لیکچر جائیں اور ڈلیور کر پا رہے ہیں اچھا اب میں سکرین اپنی دوبارت سے شیئر کر لیتا ہوں اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ اوپریٹرز کی طرح صحیح ہے اس میں ہمارے پر کمپیریزن اوپریٹرز یہ کافی انٹرسٹنگ اوپریٹرز ہیں اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہم ایکسپریشن پہلے ڈیفائن کر رہے تھے اس کے اندر ہمارے پاس کافی انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ پڑے سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کوئی ٹھیکی کافی 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 وکا کافی کافی ہم ہم اسے مائنس کر دا اور پھر ہم بول سکتے ہیں ایک ایک Garden بن گئی ہے تو اس کوڈ کیسے چلے گا یہ ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں سمجھ آئے گی اچھا اس کوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر نا ایک ڈی میں ایسے رول ہوتا ہے میتہمیٹکس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ کچھ اپریٹرز کی پریزیڈنس جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے سب سے زیادہ ویلیو اس کی نظر میں ڈوین کی ہوتی ہے اگر وہ سیم لیبل پہ لکھے ہیں اگر تو ان میں بریکٹس آگئی ہے سمال پھر وہ اس کی زیادہ ویلی ہوتی ہے تو ابھی ہم بریکٹس کی بات نہیں کر رہے تو کیا اگر ہم نے ڈوین کی ہے تو سب سے پہلے ڈوین چلنی چاہیے پھر ملٹیپکیشن چل دی ہے پھر ایڈ چلتا ہے پھر مائنس چلتا ہے یہ ایک پرٹیکلر ڈی میںس رول جس کو بولتے ہیں یہ اس کا فلو ہے کہ وہ اس پرٹیکلر لائن کو ایسے چلائے گا لیکن میتہمیٹکل میں اور پروگرامنگ میں کیسے ہے اس کی پریزیڈنس ہے پریزیڈنس کیسے کہ ملٹیپکیشن ڈیوین کا ایک لیول ہے ان کا سیم لیول ہے اس کے بعد جو پہلے آئے گا وہ پہلے چلے گا اسی طرح پلس اور مائنس کا سیم لیول ہے لیکن جو پہلے آئے گا وہ پہلے چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دونوں تو نہیں چلنے والے نہ پلس چلنے والا ہے نہ ہی مائنس چلنے والا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ چونکہ ان کا لیول کم ہے اس کمپیرڈ ٹو ملٹیپکیشن ڈیوین کا تو ان دونوں کا لیول اس سے زیادہ ہے تو لوجیکل کیا لوجیک کیا بات بن کی تو یہ دونوں پہلے چلنے والے تو ان دونوں میں سے بھی پہلے کون چلے گا جو پہلے آئے گا تو ایکسل میں کیا ہوگا نمبر تھری یعنی کہ سیمن کو ہم ٹو سے ملٹیپلائے کرے گے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا پورٹین سمتنگ چونکہ نمبر تھری میں ایکسل ہم نے ویلیو سیمن رکھی ہے پھر اس کو ہم ٹو سے دوبارہ ڈیوائیڈ کر دیں گے صحیح تو وہ تقریباً ایکول ایکول جو ویلیو تھی وہ ہی رہ جائے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس پلاس مائنس اگر آپ اس کی ویلیو کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ایسے کر لو اور اس کو یہاں پہ آپ اور پہ ڈیوائیڈ کر لو تو کچھ ویلی چینج آ جائے گی میرے خواب سے تو اب ملٹیپلائی ہوگا ٹو سے اس کی ویلیو سکسٹین بنائے گی پھر وہ فور پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کی ویلیو پور بچے گی اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ اس کی پہلے اڈیشن ہوگی اور اینڈ پہ ہمارے پر سبٹیکشن ہوگی کیونکہ وہ پہلے آ رہا ہے اس کا اگر ہمیں آپ کو ریزرٹ دکھاؤں تو کافی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ریزرٹ بنائے ریزرٹ آئے گا نہیں کیوں چونکہ ہم نے کنسول نہیں لگا ہے اللہ صاحبت میں کنسول بھی لگا لیتا ہوں تاکہ میرے پاس ریزرٹ جو ہے وہ پرنٹ ہو سکے ایکچول آرہ ایکچول آرہ ہے تھری اس کا مطلب گیا ہے کہ یہ ساری ایسپرشن پہلے سو ہوگی پھر ویریبل میں سیو ہوگی تو یہ اب ایسپرشن جتنی مرتی کمپلیکس کر سکتے ہیں اب یہ چلی کیا سا ہے اس کا کوڈ اگر میں لکھوں تو آپ ایسے سمجھو کہ num1 کی جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے 2 اور num2 کی جگہ پر کیا لکھ دیں گے 5 اور num3 کی جگہ پر کیا لکھ دیں گے 8 مطلب variable کا name لکھیں یا actual value لکھیں ایک ہی بات ہے نا سمجھانے کے لیے تو اب سب سے پہلے کیا ہوگا multiply ہوگا تو multiply میں کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس سمجھو 16 اچھا پھر کیا ہوگی division ہوگی کیونکہ ان کا same level تھا تو وہ پہلے چلیں گے تو اس کی division میں کیا آئے گا پھر آ جائے گا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کہ اب یہ دونوں ہوں گے add تو یہ جب دونوں add ہوں گے تو answer کیا آئے گا 7 اور پھر 7 میں سے 4 نکلے گا answer کیا آ جائے گا 3 تو یہ actual میں ایسے solve ہوتی ہے expression کہ پہلے مطلب اس کے rules ہیں کیسے solve ہوتی ہے answer آیا 3 تو ہمارا بھی 3 آیا جب ہم نے اس کو manually execute کیا اور جب اس نے system سے یعنی کی code سے اس کو solve کیا پھر بھی answer 3 آیا تو آپ لوگ ایسے multiple expressions رہے ہیں وہ لکھ لکھ کے test کر سکتے ہیں کہ یہ code کیسے چل رہا ہے صحیح ہے تاکہ understanding آپ کی بن سکے اچھا اب یہ جو expression ہم نے define کیا ہے اس کا answer کچھ digits میں آ رہا ہے آپ کہہ لو کہ کبھی 3 آئے گا کبھی 100 آئے گا پھر کبھی 10 آئے گا definitely depends on the values کہ ہم ان کی values کیا رکھ رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اور different طرح کی statement define کر کے دیتا ہوں وہ کیا ہوگا اس کا answer میشہ جو ہے نا وہ true false آتا ہے یعنی کہ اس expression کا answer جیسے digits میں کچھ بھی آ سکتا ہے نا لیکن اس particular expression یا statement کا answer میشہ true یا false آئے گا اس کی reason کہا کہ ان میں ہم یہ mathematical operators use نہیں کریں گے اس میں ہم comparison operators use کریں گے صحیح ہے تو comparison operator پڑھنے کے لیے پہلے اس کی سمجھ آنا ضروری ہے تو ہم understand کریں گے لیکن اس کے لیے ہم پہلے لگا لیتے ہیں output کا ایک variable بنا لیتا ہوں اور میں لیکھتا ہوں two double equal to two یہ میں نے آپ کو class میں بھی بتایا تھا اور اس کی type definitely ہوگی number تو میں نے اور اس کی بھی type کیا تھی type ساتھ ساتھ آپ نے define کرنا اچھا جی sorry اس کی type اب number نہیں ہے نا اس کی type اب ہوگی sorry boolean کیونکہ اس میں true یا false آ سکتا ہے اب یہ تو ہو گیا ایک particular ہمارا variable assign کرنے کا طریقہ اب یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم بول رہے ہیں equal to operator اور یہ comparison operator ہے comparison مطلب یہ دو چیزوں کو compare کر رہا ہے مطلب two equal to two تو ہم single equal تو لگا نہیں سکتے اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے پاس single equal کا مطلب assignment operator ہوتا ہے تو وہ تو ہم لگا نہیں سکتے تو ہم تو لگائیں گے double equal یعنی کہ single equal نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں comparison ہو رہا ہے اور double equal لگائیں گے اچھا double equal سے بھی ہم لگائیں گے triple equal triple equal کا مطلب کیا ہے کہ comparison کے ساتھ ساتھ data types کو بھی comparison کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دو چیزوں کو compare کر رہے ہیں ان کی values اور ان کی data types دونوں کو compare کیا جائے تو اس لئے ہم triple equal to لگائیں گے ابھی کے لئے آپ سمجھو کہ ہمارے پاس double equal to ہے تو اب two equal to two answer کے ہے اب اس کا answer یہ نہیں آسکتا کہ ان کا answer hundred ہے یہ بھی نہیں آسکتا کہ اس کا answer 50 ہے اب یہ particular جو expression یا statement ہے اس کا answer میشہ true and false میں آئے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے comparison operator استعمال کیا تو جب بھی comparison operator استعمال کریں گے تو answer کبھی بھی digits میں نہیں آئے گا answer کبھی بھی strings نہیں آئیں گے answer میشہ true یا false ہے کیوں؟ جب ہم کسی چیز کو compare کرتے ہیں تو یاد وہ value ٹھیک ہوتی ہے یا وہ غلط ہوتی ہے دیکھو نا میں کسی کو دو لوگوں کو compare کر رہا ہوں تو ان میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگا یا وہ جو بھی جس base کے اوپر میں compare کر رہا ہوں یا وہ بات valid ہے یا invalid ہے تو اس کے درمیان باری جگہ نہیں ہو سکتی بلک جیسے اس particular statement کا answer two آرہا ہے three آرہا ہے ten آرہا ہے hundred آرہا ہے تو اس particular statement کا answer ایسے نہیں آسکتا ہے اس کا میشہ answer کیا آنا ہے یا یہ statement ٹھیک ہے یا یہ statement ہے غلط ہے تو comparison اپر ایک چیز یاد ہے کنی ہے mathematical operator کی اندر جتنے بھی operator کو ہم use کرتے ہیں ایک expression define کرتے ہیں اس expression کا result کچھ بھی آ سکتا ہے وہ ten twenty thirty forty آسکتا ہے لیکن اگر ہم mathematical operator کی جگہ پر comparison operator اپنی expression میں define کرتے ہیں تو اس کا result میشہ سے کیا آئے گا true یا false مطلب جب ہم کسی چیز کو compare کرتے ہیں یا وہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات غلط ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں simply یہاں پہ بی آر اور اس کا result جو ہے اب ہمیں پتہ ہے نا جب بھی میں comparison operator لگاؤں گا تو result boolean آئے گا تو میں نے پھر type بھی کیا define کرنی ہے variable کا نام output اس کی type کیا boolean اور equal to آگے ہم نے کیا define کرنا ہے two double equal to two اب two double equal to two کا result یا true آئے گا یا false اس لئے ہم نے یہاں بھی اس کو boolean رکھا ہے تو اب لوگ مجھے بتاؤ گا کہ answer کیا آنا چاہیے two double equal to two کریں تو output کے اندر true save ہونا چاہیے یا false اب ہم نے دیکھنا کہا کہ two double equal to two ہے یا نہیں اب two double equal to two تو two مطلب statement ٹھیک ہے اور جب statement ٹھیک ہے تو پھر اس کا answer بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی output آئے گی true جب میں یہاں پہ لکھوں گا تو مجھے یہاں screen پہ نظر آئے گا true اگر میں یہ کرتا ہوں کہ three میں کہتا ہوں جی four double four double equal to two یعنی کہ four جو ہے وہ two کے equal ہے اب کیا ہو گیا کہ اب یہ four double equal to two statement جو ہے وہ میرے پاس غلط بن رہی ہے تو سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو جب وہ ہمیں جس اگزامپل دین کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ آپ نے غلط لگا دیا لیکن لوجکل ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ statement ٹھیک ہے نہیں ہے یہ غلط statement ہے کیونکہ four جو ہے وہ two کے ایک غلط نہیں ہے وہ غلط statement ہے اس لیے اس نے آمسر بھی اس کا غلط دیا تو اب یہاں پہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو fixed values رکھنے کی بجائے ہم دو number define کر لیتے ہیں بلکہ ہم نے اوپر number define کیوں ہیں ان کو ہی میں اٹھا کے uncomment کر لیتا ہوں نیچھے لائن پہ اور یہاں پہ میں تھوڑی سی line define کر دیتا ہوں اور کوڑ کو تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں یہاں صحیح تو اب میں کیا بولوں گا اس کو uncomment کروں گا definitely اور میں اب بولوں گا کہ number جو ہے one double equal to number two کے اب کیا ہو رہا ہے کہ number one کو پہلے میں نے ادھر hardcoded value دی مطلب اب یہاں پہ آئے گا two اور یہاں پہ آئے گا five تو کیا five کے equal ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے تو میرے پاس آنسر کیا آنا چاہیے اس وقت الٹا آنا چاہیے فالس آنا چاہیے تو پہلے آنسر آئے تھا true آرہا فالس کیونکہ two اور five آپس میں equal ہے نہیں ہے اگر میں یہاں پہ بھی five کر دیتا ہوں تو پھر یہ بات ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ five equal to five تو وہ true ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ دونوں equal ہیں اس لیے وہاں پہ true کا operator ہمارے پاس آ گیا ہے صحیح ہے اچھا اب equal to operator کے بعد ہمارے پاس operator آتا ہے less than operator اب میں کیا کرتا ہوں میں بول رہا ہوں کہ num one less than ہے num two کے اب num one میں کیا value پڑی ہے جی وہ value پڑی ہے five یہ ایک اور comparison operator ہے اور num two میں value پڑی ہے جی three تو میں بول رہا ہوں کہ five چھوٹا ہے three سے تو کیا statement ٹھیک ہے نہیں اب چونکہ ہم views with میں comparison operator کر رہے ہیں تو آنسر میشہ true یا pass یہ چیز اپنے آپ نے سب سے پہلے clear کرنی ہے اگر کسی expression میں آپ کو arithmetic operator نظر آ رہے ہیں plus minus multiple deviant وہاں بھی آپ نے ensure ہو جانا ٹھیک ہے کہ اب اس کا جو result آئے گا وہ آئے گا کچھ نہ کچھ value آئے گی مطلب 10 20 30 50 لیکن اگر کسی particular expression میں ایک بھی آپ نے comparison operator دیکھ لیا آپ نے یہ understand کرنا ہے کہ اس particular expression کا جو result ہے وہ یا true آ سکتا ہے یا fast تیسری بات نہیں ہو سکتی صحیح ہے اب چونکہ ہم یہ بھی comparison operator ہے less than operator بھی compare کرنے والا operator ہے کہ five جو ہے وہ three سے less ہے جو کہ غلط بات ہے تو اب کیا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ میں نے hardcore value دی تو ہمارے پاس false آئے گا same اگر میں dynamic value دیتا ہوں یعنی کہ value کے نام لکھتا ہوں compile کرتا ہوں تو پھر بھی میرا same آئے گا لیکن اگر میں یہ کر دوں کہ num1 چھوٹا ہے num2 یعنی کہ ادھر turn کر دوں اب 10 سے 5 چھوٹا ہے یعنی کہ num1 میں آئے گا 5 num2 میں آئے گا 10 اب 10 سے 5 چھوٹا ہے صحیح ہے نا 5 چھوٹا ہے وہ 10 سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب statement کریکٹ ہے اور جب statement کریکٹ ہوگی تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا true آئے گا اب ہمارے پاس answer true produce ہو رہا ہے تو اب ہم نے true operators دیکھ لیے ایک equal to تو mathematical میں وہ equal ہوتا ہے اور programming کی دنیا میں double equal to ہوتا ہے اور ایک پھر ہمارے پاس آئے گا یہ less than operator اس سے ملتا جلتا ہمارے پاس ہے greater than operator اس کا مطلب کیا ہے کہ num1 num2 سے بڑھا ہے اب آپ لوگ بتاؤ کہ ہے یا نہیں num1 میں 5 پڑھا ہے num2 میں 10 پڑھا ہے کہ 510 سے بڑھا ہے تو غلط ہے 510 سے میرے چھوٹا ہوتا ہے بڑا تو نہیں ہوتا اب 510 سے بڑھا نہیں ہے تو چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ statement wrong ہو گئی ہے اور جب یہ statement wrong ہو گیا تو اس concern مجھے false ملے صحیح ہے لیکن اگر میں یہاں پہ 15 کر دوں 5 کی جگہاں پہ تو اب صحیح ہے کیونکہ پہلا نمبر 15 ہے دوسرا 10 ہے تو 1510 سے بڑھا ہے تو statement correct ہے تو اب answer میرے پاس کیا آنا چاہیے اب میرے پاس answer جو ہے وہ true میں آنا چاہیے مطلب یہ correct statement ہے یہ غلط statement نہیں ہے اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈالٹ کونپوٹو آپریٹر بھی بھی ایک مپریشن اپریٹر ہے اس کا مطلب اگر ناہیں ہوں گے تو آئے گا اگر ہیں تو آئے گا دونوں نمبر ایکوال نہیں ہے تو اس کا مطلب 10 اور 15 آپس میں ایکوال نہیں ہے تو یہ اپریٹر ٹھیک کام کرے گا اور ہمیں ریزلٹ رو آئے گا اس کی ریزن گیا کہ یہ دونوں اپریٹر آپس میں ایکوال نہیں ہے لیکن اگر میں ان دونوں کو ایکوال کر دیتا ہوں یہاں پر اور پھر یہ اپریٹر لگاتا ہوں سیم تو مجھے فالس آئے گا کیوں کیونکہ اس نے بلا کہ نم بارن نمبر ٹو ایکوال نہیں ہے لیکن لوجیکلی وہ اب ایکوال ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریزلٹر فالس آنے والا ہے ٹرو آنے والا نہیں ہے تو تھری اپریٹر ہم نے پڑھ لیے دبل ایکوال ٹو سیمپلی ایکوال چیک کرتا ہے کہ وہ ایکوال ہیں یا نہیں اگر ایکوال ہوں گے تو آنسر ٹرو آئے گا اگر نہیں ہوں گے تو فالس آئے گا اور پھر لیس دین ایکوال ٹو کا مطلب کیا تھا کہ اگر نمبر اے نمبر بی سے چھوٹا ہے تو وہ ٹھیک ہے اور پھر گریٹر دین ایکوال ٹو تھا اور پھر ناٹ ایکوال ٹو مطلب نمبر اگر ایکوال نہیں ہے تو وہ ٹو آئے گا اگر دونوں نمبر ایکوال ہیں تو آنسر فالس آئے گا صحیح ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جب ہمیں لہزلن کی بات کی نا وہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں گا فیفٹین جو ہے چھوٹا ہے فیفٹین سے تو فیفٹین چھوٹا فیفٹین سے نہیں ہوتا فیفٹین یا چھوٹا ہونے کے لیے ایک فیفٹین سے اس کو فورٹین ہونا پڑے گا تو اگر میں یہ والی سٹیٹمنٹ اب لکھتا ہوں تو آنسر میرے پاس جو ہے نا اس وقت فالس آئے گا اب میں نے اگر اس کو کریکٹ کرنا ہے تو میرے پاس ایک وے ہے میں اس کو ایک وے لگا سکتا اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں چیک کرو چیک کرو کہ نمبر وان چھوٹا ہے نمبر ٹو سے یا دونوں برابر ہیں تو آنسر ٹو جنریٹ کرو تو اب نمبر وان نمبر ٹو سے چھوٹا تو نہیں ہے لیکن دونوں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کرے گا اس وقت دوبارہ میں اس کو کروں اگر کمپائل اور پھر کرو نوڑ تو یہ آنسر میرے پاس آئے گا ٹرو تو کیا میں نے سیکھا کہ اگر دو نمبر اگر صرف چھوٹا چیک کرنے تو only left than اگر بڑا صرف چیک کرنے تو greater than اور اگر دونوں چیک کرنے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور اس کے ساتھ وہ equal بھی ہو سکتا ہے تو پھر equal to operator اب جیسے میں نے یہ less than لگایا تو میں greater than بھی لگا سکتا ہوں یہ نمبر ٹو نمبر ٹو سے نمبر وان نمبر ٹو سے بڑا ہے یا equal to ہیں تو پھر بھی answer true آنا چاہیے تو اب میرا اس case کے اندر بھی answer ہے true آئے گا چونکہ وہ دونوں آپس میں equal ہیں صحیح ہے تو یہ سارے operator جو ہیں میرے comparison operator کہلاتے ہیں جس کے اندر equal to not equal to less than less than equal to greater than greater than equal to اور اور not equal to شاید میں نے آپ کو بتا دی تو ایک دفعہ میں یہاں سلائٹ سے بھی دیکھ لیتا ہوں یہ سارے میں آپ کو بتا دی ہیں جی double equal to triple equal to کو ہم تھوڑا later کریں گے زیادہ اچھی سمجھائے گی not equal to greater than less than less than equal to greater than equal to یہ سارے اپریٹر ہمارے ہوگی آگے ہے جی logical operator صرف logical operator تک کر کے پھر ہم جو ہے وہ تھوڑی اس کی practice کرتے ہیں اب وہ error کے ساتھ اگلا concept سیکھتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس next operator آگے ہیں جی logical operator logical operator آپ لوگوں نے physics میں اگر کسی نے physics پڑھی ہو تو اس میں ہم نے logical operators کا کافی استعمال کیا ہو تو وہ same like میں آپ کو یہاں پہ table جو ہے وہ draw کر کے دکھا رہتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی answer true ہے اور اس کے ساتھ میں end لگا کے answer true لکھتا ہوں تو میرے پاس اس کا جو output ہے نا وہ physics کی اندر physics کی بالکران تو میرے پاس true آتا ہے اور اسی طرح اگر میں end کی operator کو use کرتے ہوئے جو میرے پاس لگیر پاس ملٹیپل ملٹیپل بیرییشنز بنا لے گا پہلے true پھر answer false آیا تو actual میں answer false آئے گا اسی طرح اگر true ہے اور ساتھ میں answer شروع ہوا false ہے اور پھر answer آگے true آتا ہے کسی statement کا پھر بھی answer false آئے گا اور اگر دونوں کا answer false آتا ہے تو پھر بھی میرا answer جو ہے وہ false آئے گا صحیح ہے تو یہ ایک graph ہمارے پاس بن گیا اس graph سے ہمیں کیا نظر آرہ ہے کہ اگر ہم end کا logical operator use کرتے ہیں تو دونوں کے answer یعنی left اور right answer true ہونا ضروری ہے اگر دونوں answer true ہوں گے پھر آگے باقی سارے cases میں false آئے گا پھر چاہے left true ہو رہا ہے right false ہو رہا ہے left false ہو رہا ہے یا دونوں false ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس answer جو ہیں وہ سارے false آئیں گے اس کے اُلٹ ایک اور ہمارے پاس ہوتا ہے table اس کو ہمیں operator بولتے ہیں اس میں تھوڑے result ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لگا دیں گے اور اس میں ہمیں اور کا sign use کرنا پڑتا ہے یہ physics میں بات کر رہا کہ physics میں کیسے کام کرتا ہے اچھا یہاں پہ true ہے تو answer true آئے گا اب اگر ایک بھی false ہے یعنی left true ہے اور right false ہے تو ضروری ہے پھر answer true آئے گا اور اگر اور operator use کریں گے تو false آئے گا جب دونوں کے false ہیں باقی سارے cases میں true آئے سہی ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں tables کو ہم کومنٹ کر لیتے ہیں اب لوگ کے reference کے لیے کیونکہ یہ چلیں گے تو نہیں میں نے ویسے example کے لیے بنا آئے تھے اب ہم use کر کے دیکھ لیتے ہیں output اور اس کا answer چونکہ میں comparison operator use کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ answer true یا false میں آئے گا اس لیے میں اس کی type boolean رکھ لی اب میں کیا کرتا ہوں میرے پاس جو ہے میں بولتا ہوں جی five جو ہے وہ double equal to five اور میں یہ بھی check کرنا چاہ رہا ہوں کہ two double equal to two ہے نہیں تو میں لکھوں گا and اور میں لکھوں two double equal to two اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ statement ہے یعنی کمپیرزن operator یہ دوسرا کمپیرزن operator یہ دونوں equal ہیں یا نہیں اگر یہ دونوں equal ہیں تو پھر ہمارا یہاں پہ output جو ہے وہ true generate ہونی چاہیے کیوں کیونکہ اس کی left دونوں five equal to five مطلب true آئے گا اور two equal to true مطلب true آئے گا اور ہم n operator مطلب پڑھا تھا جب اگر دونوں true ہوں تو answer کیا آنا چاہیے true آنا چاہیے تو اس وقت اس پوری statement کا answer میرے پاس ہے اگر میں لوگ کر ہوں تو true آنا چاہیے صحیح ہے تو میرے پاس true آرہ لیکن اگر میں کر دوں یہ تو پھر کیا ہوگا کہ five ڈبل equal to five three ڈبل اب کیا ہوا کہ جو نمبر ہے یہ تو correct ہے لیکن یہ incorrect ہے جب یہ incorrect ہے تو left side پہ true generate right side false generate ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا actual میں سارا ہی false ہے تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ سیم جیسے ہم نے پہلے کیا تھا چونکہ وہ already check کر رہا ٹائپ skip تو اس کو نظر آگیا کہ یہ error ہے تو اس کو ایک error ہی show کر گا ہم کیا کر لیتے ہیں یہ پہ num one لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں لکھ 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 نام two اور اس میں لکھ دیتے ہیں seventy اب سیم ایم فیفٹین کے اقوال نہیں ہے لیکن فائل فائل کے اقوال ہے تو یہ فالس آرہ ہے اس پر آرہ ہے اور دوسری سٹیٹمنٹ اس کی فالس آئے گی اب true اور فالس اس میں اینڈ operator ہے تو اس کا answer ہمارے پاس آنا چاہیے ایک statement ٹھیک ہے ایک سٹیٹمنٹ غلط ہے صحیح ہے اچھا اب یہاں پہ اگر میں اس کی جگہ پہ لگا دوں اور اور میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر ایک statement بھی ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کا answer true آتا ہے تو اگر دونوں ہی left right ہم غلط ہیں یا وہ incorrect code ہیں صحیح ہے تو کیا سکھا ہم نے logical operator میں دو operator پڑے ایک end operator اور اور operator end operator میں کہا کہ دونوں سائٹوں کا answer true ہونا ضروری ہے answer true آتا ہے اور operator کہ ایک side سے بھی answer ہمارا ٹھیک ہے تو answer ہمارا ٹھیک آجائے گا اس کو logical operator بھولتے ہیں تو اگر ایک دفع example ان کی جو ہے نا وہ ان کے questions بھی لیتے ہیں پھر ایس examples ایک دو کر دکھا دیتے ہیں پھر ہم اگلا topic کلیں گے جس میں جو ہے وہ سکرین سکرین شیئر ہو رہی سکرین آگی نا صحیح کچھ کمینٹ آئی تھے بعد میں جو میں ریڈ کر رہا تھا کہ کنسول والی لائنگ کی سمجھ نہیں آئی operator کے بعد اس کے پہلے دیکھ لیں نہیں کچھ سمجھ دیتے بی لازم نپ م تم ایک دفعہ کی ٹائپسکرپ انسٹال کرنی ہے دو کمارڈز ابھی تک ہمیں پڑی نپم کے ساتھ نپم انسٹال ڈی ٹائپسکرپ وہ تم نے ایک دفعہ ہی انسٹال کر لینی ہے گلوبلی برے سسٹم کے اندر ٹائپسکرپ وہ ہمارے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گی لیکن جہاں تک بات ہے پروجیکٹ انیشلائز کرنے گی تو نیو فولر میں کر لیں یا پہلی والا پروجیکٹ جب بھی ہمیں پروجیکٹ انیشلائز کرنا ہے تب آپ کو npm init کی کمارڈ چلانے پڑے گی میرے پاس جو کی بورڈ ہے اس میں enter کی جو enter ہے اس کے بلکل اوپر لکھا ہوا ہے اور کا operator 2 is equal to 2 yeah اچھا اب یہ جو میں نے key پریس کی ہے میں آپ کو ایک دفت بھارک اچھا میں جو backward slash ہے انٹر کے اوپر دی ہوئی ہے shift اور backward slash پیس پیس کریں گے تو یہ اور کا جو ہے سیمبل آ جائے کی بورڈ کے اوپر اچھا اچھا ریزلٹ کی جگہ اوٹپٹ کیوں یوز کرتے ہیں اچھا ریزلٹ رکھنا ہے ریزلٹ رکھنا ہے ریزلٹ رکھنا ہے ریزلٹ ریزلٹ اچھا 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 بہت اچھا 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 ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے اس کی ڈیٹی یوزر نیم سوری ویر یوزر نیم سٹرینگ اور علی اور ہم اس کی ایج رکھ لیتے ہیں ڈیٹو اور نیشنیلٹی کا لگتے ہیں پاکستانی پاکستانی اچھا اب ہم اس پر کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ ایج ریزولٹ بولین کہ اگر ایج گریٹر دین اکول ہے ایٹین کے اور اس بندے کی نیشنیلٹی پاکستانی نیشنیلٹی ڈبل اکوٹ ڈ تب وہ ووڈ کاسٹ کار سکتا ہے ادروائز نہیں کاسٹ کار سکتا اب یہ دو کنڈیشن کو ملا لیں اب دونوں میں true ہونا ضروری ہے اگر ایک بھی false ہوگی تو وہ نہیں چلے گا یہاں پہ result میں false آ جائے گا اب اگر اس کو میں کروں tsc tab script کو javascript میں compile کیا node class 2.js پڑانے پرانے پر سو لوگ آ رہے ہیں sorry file save نہیں ہوئی .sc node space class 2.js tabi وہ کیا کر لے کہ ریزلٹ میں true print کر رہے ہیں کیوں کیونکہ جو میں نے اوپر age ہے وہ 22 رکھی ہے وہ بھی 18 سے greater ہے اور nationality بھی پاکستانی ہے وہ match کر رہے ہیں کہ nationality بھی پاکستانی ہے اور age بھی 18 ہے اگر دونوں چیزیں صحیح ہیں تو true اگر ان میں سے ایک بھی چیز فالس ہو جائے گی اگر age 18 سے کم ہے let's say 17 ہے 16 ہے تو تب بھی ہم broadcast نہیں کر سکتے اگر پاکستانی نہیں تب بھی broadcast نہیں کر سکتے جسر فائنٹلی کوئی ایسا میٹر بتار دیں بابا تی ایسے لووڈ ڈیکس کی command یوز نا کارنی پڑی ملیک سکتے ہیں اور نیکس کلاس میں ہم لوگ بتارے ہیں اور آٹکوٹ شو نہیں ہو رہی ڈی ایسی کر کے اچھا یہ آیا ہے کہ آٹکوٹ شو نہیں ہو رہی باز اگر ہم چینج اگر آپ کی آؤٹپٹ شو ہونی چاہیے اگر ایم و آؤٹپٹ شاید ، جناس سیدار بھی بھی آؤٹپٹ شاید میں سجد ہوسکتی ہیں شاید شاید تو اس کے طرح ہی آرہا ہے میرا ٹیکس وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کس فائل کے اندر فائل کا نام کیا ہے اس کی لائن نمبر اور ویریابل کا نام کیا جو آپ پرنٹ کروا رہے ہیں تو میں نے اس کے لئے extension انسٹال کی ہوئی ہے نیکس کلاس میں آپ کو لائیو میں انسٹال کروانے ہی اسی کرنے بالکننے ہی کرنا پڑے گا یہ نیکس کلاس میں آپ کو ڈیش ڈیش واشوالی کروانے ہی کروانے ہی سر اور موڈلس اپریٹر اچھا موڈلس اپریٹر جو ریمینڈر آتا ہے جب ہم لوگ ڈیویشن کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیویشن میں ہمارے پاس ایک کوشن ہوتا ہے جو یعنی کی آنسر آتا ہے ڈیوائیڈ کر کے اور ایک ریمینڈر آتا ہے جو بات جاتا ہے value تو اس چیز کو ہم موڈلس کے ترور گائٹ کرتے ہیں اکھ اپریٹر موسی puesto حمارے پاس بات لکھنا ہے آجل ہی سbird ہوتے ہیں آجل ہوتے ہیں آجل ہوتے ہیں agluent آجل ہوتے ہیں ten آپ ریمینڈر موڈلر 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 میں کمپائل کرنا اپنا کوڈ جیسے کمپائل ہو جائے گا نوڈ کلاس تو ابھی وہ پورا دیویزیبل تھا تو اس کا جو بھی ریمینڈر ہے 3,5 and 15 اور اس کا ریمینڈر کچھ میں نہیں بچتا ریمینڈر جو کچھ بھی نہیں بچتا اس نے اس کے پاس کرنا دیا اگر میں یہاں بھی ویلیو سیV کروяч ہوں let's say 8 of 1 1 is 1 becomes 16 5 کوڈ کمپائل کیا ڈوڈ جو ہمارے پاس remainder آ رہا ہے وہ get کرنے کے لیے ہمیں موڈولر سپریٹری یوز کرنا پڑتا ہے اچھا ابھی یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پوری کی پوری ایک وہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ریزلٹ ہے نا یہ میرا ویریبل یہ جو نیم ہے میں چاہتا ہوں یہاں تو اس کی ویلی پرنٹ ہو تو وہ پرنٹ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ ڈالر سائن اور کرلی بیکٹ لگانے پڑے گی اب کرلی بیکٹ کے میں میں کسی بھی ویریبل کو گیٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ جواسکرپ سیمپل جواسکرپ لکھ سکتا ہوں کہ بہت اسی لینگز میں اگر بتائیں تو یہاں پہ میں سیمپل جواسکرپ لکھ سکتا ہوں اگر میرا کوئی اور ویریبل میں وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ میں ویلیو لکھی ہے result تو ابھی اگر میں کروں tsc for node space plus two dot js seven value as it is print بھی مجھے پہلے کنسول لگا لیں اور مجھے پہلے کنسول لگا لیں اور تو کیا result آئے گا اچھا بھیریبل آپ نے بنایا بعد میں اور اس کو پہلے کنسول کر لے تو آپ کے پاس اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو ملٹیپلکیشن اگر ڈبل کر رہے ہیں تو ایکسپنینٹ ایکسپنینٹ کا مطلب ہے کہ 2 کی پاور 3 جو بھی نمبر ہے ابھی ہم کر رہے ہیں کہ جو پہلا نمبر ہے 2 اس کی پاور 3 تو 2 کی پاور 3 آتا ہے 8 تو اگر ہم اس کو چلا کر دیکھیں 8 آ رہے 4 ڈیوز کیا ہے اجا سمپل میں ڈیوز کیا ہے لہذا سے اس کے اندر فاند انسٹال ہوا ہو تو اس لئے آگر آگر ہے وہ اس طرح لکھا آگیا یہ چیز سمپل جو ہے جو ہے ذیبہ ڈیوز کیا ہے ایسے تو یہ اس طرح نکھا آگے چھوٹے چھوٹے پرگرم کا سلویشن پھر رہا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہم نے اپنا ٹوپک پڑھنا ہے ای نو کہ آپ دو گھنٹے ایسی لمبی کلاس لے رہے ہیں تو تھوڑا آپ کو اس میں بہت بھی فیل ہو رہی ہوگی بہت ساری چیزیں اس لیبل پر سمجھ نہیں آرہی اس طرح آن سائیڈ کلاس میں آتی ہیں تو وہ تو دیفنیٹلی فیل ہوگا کچھ تھوڑا ریموٹ ہونے کوئی جیسے لیکن اب نیکسٹ پرابلم یہ ہے کہ بچے جو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں مطلب ہم نے آج کتنا کچھ پڑھ لیا ویری بلس کے نام کیسے رکھنے ہیں ارثمیٹکل اپریٹرز کیسے کام کر رہے ہیں لوجیکل اپریٹر کیسے کام کر رہے ہیں اپریزن اپریٹر کیسے کام کر رہے ہیں تو ہم نے یعنی کہ جو بھی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں پھر data types type of کیسے چیک کرتے ہیں تو یہ اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ ساری یہ کوڑ بنتا جا رہا ہے اور یہ کوڑ ہم یاد کیسے کریں اچھا لوجیکل بات یہ کہ یہ کوڑ یاد نہیں ہوتا اگر آپ یاد کرنے بیٹھ جائیں گے یہ چیز ایسے کام کریں تو یہ ایسے کام نہیں آئے گا رٹا لگا کے پیپر دیلے میں پاس ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ولو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کوڑ کو رٹا لگا لیں اور اس کے بعد آپ پروگرامر بن جائیں یہ impossible ایسے ہو نہیں سکتا ہے اب آپ لوگ یہ چیز دیکھو کہ جیسے میں کام کر رہا ہوں یا ابو حیدہ کام کر رہا ہوں ہم اس پرٹیکل کوڑ کو یاد نہیں کیا ہوا ہم نے ہم اس کو کسی بھی طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کی ریزن کی اگر میں اس کو یاد کرتا تو اس لیول پر چینج نہ کر پاتا تو آپ لوگوں نے بھی یہی سیم سیکھنا ہے اب فرق گیا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پھر ذہن میں کیسے آئیں گی جس طرح ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پروگلمز فائنٹ کرنی پڑیں گی اور اس کے سلوشن تو ہوگا کیا نیکسٹ ہمارا کام کیا ہوگا ہم آپ کو چھوٹی سی پروگلم دیں گے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ نا ایک نمبر ٹو ایک نمبر فائف ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے جو ریزلٹ آتا ہے وہ سکرین پہ شو کر تو یہ ایک پروگلم ہے وہ کیسے لکھوں گا write a TS program that calculate a sum between two numbers the first number is two and second number is five تو اگر جب ہم یہ پوری سٹیٹمنٹ لکھیں گے اور میں نے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ دینی آپ نے اس کا answer کالکلیٹ کر کے سکرین پہ جو آ رہا ہے وہ آٹپوٹ جمع کران صحیح ہے اب جتنا زیادہ یہ مطلب پروگرامنگ سیکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ پروگلم سولو کروگے یعنی کہ جتنی وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھوگے آپ جیسے two number کو deviant ایسے میں آپ کو multiplication کا دے سکتا ہوں deviant کا دے سکتا ہوں کوئی reminder کے against دے سکتا ہوں میں یہ چیک کر سکتا ہوں کہ تم یہ چیک کرو کہ number جو ہے وہ even ہے یا odd ہے اب ہم نے reminder پڑھ لیا ہم اس کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ number even ہے answer آرہا یا odd answer آرہا یعنی کہ true آرہا یا false آرہا اس کو ہم generate کر سکتے ہیں اس طرح یعنی کہ ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے problems solve کریں گے اب چونکہ شروع ہے تو ہم اتنے high level کی آپ کو problems نہیں تھے اس کو ہم programs بھی بولتے ہیں problems بھی بولتے ہیں یا آپ اس کو statement بھی بول لوگی اس کے against آپ کو code لکھنا ہے پھر وہ ایک طریقہ ہوگا جب آپ کے سامنے statement لکھئے اور جس میں میں بول رہا ہوں کہ دو نمبر کو sum کرو پھر آپ دماغ چلا ہوگی اچھا مجھے دو نمبر sum کرنے مطلب دو variable بنانے پھر مجھے وہ sum operator بھی لگانے جب وہ لگانے آپ جاؤگے جب آپ کو وہ نہیں آئے گا آپ class کا code دیکھو گے آپ slides دیکھو بک دیکھو گے پھر آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی پھر آپ اس کو جب لکھو گے آپ کو یاد ہو جائے گی یاد مطلب آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی پھر آپ جب دوبارہ لکھو دوبارہ سیم سنیریو third time لکھو third time تو جو اچھا programmer ہے وہ زیدہ problem solve کرتا ہے تو پھر جب ہم یہ ساری times پڑھ لیں گے میں آپ کو ایک دو ویب سائٹ بتاؤ گا جہاں بھی دنیا میں روز نئی نئی problems آ رہی ہیں اب جو بچہ ان کو روز solve کرنا شروع کر دے نمبر 2 سٹیم ایسی سٹیٹمنٹ آپ نے اس کا لکھ اس کی آوٹ پوٹ نکال لیں اگر آپ نکال پا رہے ہو آپ نکال پا رہے آپ کسی بھی problem کا solution نکال لگے اب وہ problem ایسی ہیں جیسے ایسی problem جو ہمیں پہلے ہی پتا ہے لیکن جب آپ پر پر پتا problem آئے گی جو اس کا solution پہلے نہیں بڑا آپ وہ بھی نکال لگ وہ کیسے جب آپ پہلے problem solve کرنا سیکھ جاؤ صحیح ہے اچھا اور یہ مطلب آپ کو یہ tension نہیں لینے کہ اتنا کوڈ رٹا کیسے لگانا ہے اگر رٹا لگانے پیٹر تو کوڈ نہیں آئے گا کوڈ سیکھنے کے لیے آپ کو یہ سارے چیزیں جو پریکٹس کرنی پڑیں گی پریکٹس کے لیے problem کو solve کرنا پڑے گا تو نیکس کلاس سے ہم چیزیں سیکھ بھی رہے تو کوئی ریزن بچتی نہیں جس میں آپ کامیاب نہ ہو سکتے اس کے بعد ساری ریزن ختم ہو جاتی ہیں اور کرنے کے لیے میں نے انوارمنٹ آپ کو بتایا تھا جو بھی گھر میں اوپیس اور چیئر بغیرہ ٹیبل سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پریکٹس کر سیز دشان کہہ رہا ہے کہ یہ بیسٹ اپروچ ہے یہ واقع میں بیسٹ اپروچ ہے کیونکہ مجھے جتنے مطلب میں نے بہت سارے بیچیز کو پڑھا ہے تو میں نے جو انڈرسٹین کیا ہے بچے کس طرح پروگرام سیکھ سکتے ہیں وہ ایک ہی طریق ہے جو آرڈی بنی پروگرام کو سول کرتے پیدا ہو جاتی ہے وہ ایسی پروگرام بھی سول کر لیتا جو پہلے نہیں بنی ہو چونکہ میں بھی ایسی چکھ ہے پہلے میں نے وہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اگلی بھی کلاس جو ہے وہ گٹ اب ہم ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ ہم پروگرام پر فوکس ہیں اگر آپ یہ تھوڑے بہت کنسپٹ آتے ہیں اسی چینل پہ میں لنک بھی بھی جوں گا جو ہماری ہوئی ہوتی ہیں وہ رکارڈ پڑی سن لیں آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے تو اب ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں تو کچھ یہ بھی کہ رہے کہ کانٹی نیو کریں تو ڈیپینڈ زون یو اگر چاہتے ہیں تو چھوٹا سا کر لیں تو ہمارا ٹائم تو آب سمتھنگ ہو گیا تو اگر کہتے ہوں تو بیسک سا کنسپٹ بنا لیتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے اس کو نیکس کلاس کے اندر زیادہ یعنی اس کو ریپیٹ کر لیں گے نیو بیسک سا کنسپٹ سیکھ لیتے ہیں اچھا اب اس کنسپٹ کو سیکھنے کے لیے نا تھوڑی تھیوری بنانے پڑے ابھی تک ہم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں سیکھ ہے اس کی مدد سے ہم یہ کہ سکھیں کہ میں نے 1 سے 10 لائنے لکھیں ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 1 سے 10 لائنے جو ہے اس میں سے 5 لائنے کو چلانا چاہتا ہوں کچھ لائنوں کو نہیں چلانا چاہتا صحیح تو اس کے لئے ہم نے کوئی ایسا کنٹرول ابھی تک نہیں سکھ ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں کوئی ایسا کنٹرول چاہیے جس کی مدد سے ہم کچھ لائنوں کو رن کرتے ہوئی سکپ کر سکیں اب میں 10 لائنے لکھتا ہوں 10 کنسول لکھتا ہوں لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 10 میں سے 5 لائنے کنسول نہ ہو اور 5 لائنے نہ ہو اب اس کام کو اچیو کرنے کے لئے ہمیں نیا نیا کنسپٹ سکھنا پڑے گا اگر ہم کچھ لائنے اپنے کنٹرول سے سکپ کرنا چاہتے صحیح ہے اچھا اس کو کرنے کے لئے ہمیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ وہ کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں تو اچھا جی ہم یہاں پہ جتنا کوڑ ہے نا میں اس کو ایک نیو فائل ٹی ایس میں رکھ دیتا ہوں تا کہ آپ لوگ کے پاس ریکارڈ رہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں تا کہ آپ کو میں بہتر سمجھا سکوں تو ہم کیا کر رہے ہیں دس کنسول لگ آرہے ہیں اس کو ہم رہے ہیں لائن نمبر بان ہے اور پھر اسی طرح کی ہم پھر جو ہے لائن نمبر ڈو تھری فور فائی سکس ایٹ نائن ٹین ایسے ہم جو ہے وہ ٹین لائن جو ہے وہ ہم پرنٹ کر رہے ہیں تو ٹین لائن پرنٹ کرنے کے بعد پھر ایٹ لائن ہے اس کے ساتھ ہم اور کر لیتے ہیں تو ہم 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 رہ پس ٹین ہو دیں اور ان کے ساتھ میں لکھ بھی دیتا ہوں تا کہ آپ لوگ کو سمجھ آج ہے نائن اور ٹین شاید ایک ہم نہیں 3 اب 4 میں سو 4 میں سو گیا اور ایک یہاں پہ پول لگا رہے ہیں اور جو ایک 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 بچ کی تھی اس کو ہم رموک کر دیتے ہیں صحیح ہے اچھا اگر میں اس کا کنسول دکھاؤں نا آپ کو ٹی ایسی تو جس لائنے جس سیکنس میں میں نے چلائیں تو اس میں آگیا ہے لائن نمبر بان ٹو تری فور نائن ٹین سن سمتنگ کیونکہ میں نے اسی سیکنس میں ان کو چلایا تھا صحیح ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ پرٹیکلر جو کنٹرول کچھ لائنے اس میں سے چلیں اور کچھ نہ چلیں اچھا وہ کب چلیں کب نہ چلیں اس کا ہم دسکس کرنا ہے لیکن کچھ چلیں اور کچھ نہ چلیں اس کے لئے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے اس کا ایک بلوک بنانا پڑتا ہے بلوک بنانے کے لئے بلوک سمجھتے ہو ایک ڈبا ایک ڈبا بنانا ہے یعنی کہ ابھی تک جتنا کوڑ ہم کر رہے ہیں وہ ایک بڑے ڈبے میں کر رہے ہیں اب اس کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈبے بنانے کیوں کیونکہ ہم چاہتے ٹھوٹے چلے تو اس کے لئے ہمیں بلوک بنانا چاہتے ہیں بلوک کے لئے ہم کرتے ہیں کرلی ویسے یعنی کہ جو یہ کرلی پریسیزن کا استعمال کرتے ہیں اب ہم کیا کہیں گے کہ بھائی لائن نمبر وان سے لائن نمبر فائل تکا ایک بلوگ بنا دو اور لائن نمبر اگری جتنی بھی لائنیں ہیں اس کا ایک بلوگ بنا دو صحیح ہے تو اب یہ ایکچلی بڑے ڈپے سے دو چھوٹے ڈپے بن گئے صحیح ہے اور یہ دو بڑے دو چھوٹے ڈپے ایک بڑے ڈپے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کے لیے یہ ہماری نظر میں دو چھوٹے ڈپے ہیں تو جب بھی کوئی ایسا بورڈ ہمیں لکھنا ہے کوئی جب بھی کوئی ایسا کو کام کرنا ہے جو پانچ چیزیں ہیں یعنی یہ جو پانچ کنسول ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ شو ہو یا نہ ہو اب اس کا ڈسین اگر مجھے کرانا ہے یعنی کہ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ پانچ شو کرو یا پانچ شو نہ کرو تو اس کے لیے مجھے ان پانچوں کو کٹھا کرنا پڑے گا ایک ڈبے میں ڈالنا پانچوں کو اٹھایا اور ایک ڈبے میں ڈال دیا اب ان کے ڈبے کے ساتھ میں لگاؤں گا اف اور ساتھ میں میں ڈال دوں گا بریکٹس صحیح ہے اور اس کے ساتھ میں لکھ دوں گا یہاں پر فالس صحیح ہے اب یہ اس کے اوپر ہم آئیں گے یہ پرینٹسز لگا دیں اس کے اوپر بھی آئیں گے یہ بوکس اس پرٹیکلر کرلی بریس کا مطلب ہے بوکس صحیح ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ پرٹیکلر پانچ لانے نا چلیں تو مجھے اس چھوٹی بریکٹس کے اندر لگانا ہے فالس اگر میں چاہتا ہوں یہ چلے تو پھر مجھے اس کے اندر لگانا ہے صحیح ہے اب اگر میں یہاں پر فالس لگا دوں گا تو کیا ہوگا آپ لوگ دیکھئے گا ابھی ہم پڑھیں گے کیسے کام کرے صحیح ہے اب کیا ہو رہا ہے اگر آپ آؤٹپوٹ دیکھیں تو اب یہ ساری لائنیں پرینٹ نہیں ہوئی مطلب کیا کہ یہ والا جو بلوگ تھا یہ والا چلا ہے اور یہ بلوگ نہیں چلا اچھا اب یہ سنٹیکس کام کیسے کر رہا ہے وہ ہم تھوڑا سیکھ لیتے ہیں سنٹیکس اب بڑے ڈیبے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا کوڈ اس ڈیبے میں بٹا لیا ہے جس ڈیبے کے اوپر ہم مزید کوئی مزید اس کے اوپر کنڈیشنز یا فکشنائلٹیز لگانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم لگا دیں گے ڈیبے کے اندر اب اس ڈیبے پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ شو نہ ہو تو مجھے ایک کنٹرول ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایف اب ایک کی وڈ ہے جس ہم بھی آر ایک کی وڈ ہے تو ایف کا مطلب یہ ہے کہ ایف کے آگے دو چھوٹی بریکٹ یعنی سمال بریکٹ ہوتی ہیں اس کو پرینٹسز بولتے ہیں یہ دو پرینٹسز کے اندر اگر تو تو آپ لکھو گے تو وہ اس پرٹیکل بلوگ کو چلائے گا اگر آپ فالس لکھو گے تو اس پرٹیکل بلوگ کو نہیں چلائے صحیح تو اگر ٹرو لکھو گے تو آنسر آ جائے گا اگر فالس لکھو گے تو آنسر نہیں آئے دیکھیں جس لائک آگے بہر ایک اگزمپل دے رہے تھے کہ اگر ہم ووٹنگ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے اس میں یہ چیک کرنا ہے اگر بندے کی ایج ایٹین ایئر سے بڑی ہے تو پھر پرٹیکلر چیز وہ ووٹ کاؤسٹ ہو ادرواز نہ ہو تو لیس پوز آپ ایسا پروگرام بنا رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ ایک رائٹر ٹی ایس پروگرام ڈیڈ کونٹ ٹوٹل نمبر اپ بوٹس ان من پرٹیکلر جو بھی ایریہ ہے تو اب اس میں اپنے کونٹ کرنا ہے کتنے اس کے ووٹنگ ہیں اب کونٹنگ کرنے کے لیے کنڈیشن میں کیا دے رہا ہوں کہ اس وقت تم نے کونٹ انکریز کرنا ہے اگر اس کی ایج ٹونٹی ایئر سے اباو ہے اور اس کی نیشنالٹی پاکستان نہیں ہے ادرواز وہ کوڈ نہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کوڈ ہمیں لکھنا پڑ سکتا ہے جو ہمیں کبھی کبھی چلانا ہے کب چلانا ہے جب ایف میں ٹرو ہو تو تب چلانا ہے جب ایف میں ٹرو نہ ہو تو تب نہیں چلانا تو اب اس کنٹری اور ڈیفینلی کون سا کوڈ چلانا ہے یا نہیں اس کو ہم ہم نے ایک ڈیبے میں بوکس میں بند کر لینا ہے بوکس میں بند کرنے کی نشانی یہ ہے کہ کرلی بریس لگا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایف سٹیٹمنٹ اور ساتھ میں پرینٹسیز لگا دینا ہے صحیح ہے ایف پرینٹسیز اس کے اندر پرو یا فالس اگر فالس لکھیں گے تو وہ کوڈ نہیں چلے گا اگر اس کے اندر پرو لکھ دیں گے تو کوڈ چلے گا اچھا اب آپ لوگ یہ کوئی سکتا ہے کہ یہ تو چیز ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے تو ہم پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ٹرو لکھو تو شو کرو فالس لکھو تو لیکن یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں اگر میں اس کو ڈیانمک کر دوں میں رکھوں گا کہ ٹو لیس دن فائی ہے تو یہ کوڈ چلے اب ٹو لیس دن فائی ایک کمپیریزن اپریٹر آگیا تو کمپیریزن اپریٹر کا آنسر ٹو یا فالس میں آنا تھا اب یہاں یہاں پہ اس کا آنسر کیا آئے گا ٹرو چونکہ یہ یہاں پہ ٹو جو ہے فائی سے چھوٹا ہے تو آنسر ٹرو آئے گا اس سٹیٹمنٹ کو جب آنسر ٹرو ملتا ہے تو اس کے آگے والا بلوگ یعنی اس کے آگے والا ڈیبا جو ہے وہ ایکزیکیوٹر کر دیتا ہے تو اس وقت اس کا آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرو آ جائے گا اب یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کنسول جو ہیں وہ برک کریں گے اور اگر میں اس کی کنڈیشن کو گلت کرتا ہوں کہ سیم لیس دن فائی ہے تو کنڈیشن ہوگی گلت تو اب وہ پرٹیکلر کوڈ میرے پاس نہیں چلے گا کیونکہ میں نے اس ڈیبے کو اوپر ایک کنڈیشن لگا دیا ہے کہ یہ کب چلے جب یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہو تو اب یہ سٹیٹمنٹ گلت ہے تو یہ نہیں چلے گا تو یہ پرنٹ میرے پاس نہیں آئے تو یہ بیسک سا ہم نے کر لیا ہے زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھوڑا کافی ہے تو ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کہچیں گے آرہی ہم ٹوپنٹ ٹوپنٹ پائی پاور ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے اب ہم اس کو ختم کریں گے ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ کچھ ہم نے ڈیسلز کر لیا آن لائن کلاس ہونے گا ہمیں کافی فائدہ ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور کچھ میں نے پہلے بھی جو کلاس میں کافی بچے گیا اگر آپ کو پڑھنا ہے دوبارہ سے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملیں گے پھر پیسٹنز بھی کریں گے چیزیں بھی ڈیسلز کریں گے اور مطلب اس کو پڑھیں گے مطلب پرشان ہونے کی بات بلکل نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے اس پورے لیکچر میں سے چونکہ آن لائن لیکچر تھا اور کچھ بھی آپ کو کنفیوزنگ کر رہا ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا ہے آپ نے جو بھی ٹینشن ہیں جو بھی پیسٹنز ہیں وہ لے کے آنے ہیں نیکس کلاس میں ہمارے پاس فور آورز ہیں ہم اس کے اندر کافی چیزیں ڈسلز کریں گے یہی چیزیں بار بار ڈسلز کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی پیسٹنز چیزیں ہیں وہ کلیر ہو جائیں تو نیکس کلاس میں ملتے ہیں اللہ حافظ